آج اتنے برس گزر جانے کے بعد اپنی زندگی کا یہ عجیب مگر نہایت حولناک واقعہ لکھنے بیٹھی ہوں ممکن ہے بعض لوگ میری اس کہانی کو حقیقت کے بجائے محض افسانہ سمجھیں اور اگر وہ ایسا خیال کریں تو انہیں مطمئن کرنے کے لیے میرے پاس کوئی واضح دلیل بھی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سائنس یا مادے پر ایمان رکھتے ہیں شاید یہ داستان منگھڑت قصے سے زیادہ حیثیت نہ رکھے گی لیکن جو مادے سے ہٹ کر ایک پرسرار روحانی دنیا کے قائل ہیں ان کے لیے یقیناً سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کا خاصا مواد ہے میری پیدائش جنوب مشقی آسٹریلیا کے دور افتادہ صوبے آسٹریلیا کے ایک عظیم سان قدیم قیلے میں ہوئی تھی میرے والد انگریز تھے اور ان کی عمر کا بڑا حصہ آسٹریلیا میں گزرا اور انہوں نے اپنے کاروبار کے ذریعے اتنی دولار یہاں پیدا کر لی کہ ایک پرشکوہ قرے کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک وسیع و عریض جنگل اور اس کی نواہی زمین بھی خرید لی کبھی کبھی وہ اپنے وطن انگلستان کا ذکر نہایت پارہانہ انداز میں کرتے اگرچہ وہ جرمن زبان بڑی روانی سے بولتے انہوں نے مجھے بھی یہ زبان سکھائی تھی مجھ سے ہمیشہ اپنے قومی زبان انگریزی ہی میں بات کرتے تھے ایک قدیم لیکن شان و شوقت کی ہر ممکن سامان سے معمور قلعے میں ہمارے شبروں اس نہائیت شہانہ انداز سے گزر رہے تھے گردن ہواہ میں دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی البتہ دائیں بائیں چند میل کے فاصلے پر باس اور عمرہ کے مقام تھے جن سے مہینے میں ایک آت بار ہماری ملاقات ہو ہی جاتی تھی میرے والد ابتدا میں آسٹرین حکومت کی ملازمت میں رہے اور ریٹائٹ ہونے کے بعد تجارت کرنے لگے جس میں توقع سے زیادہ کامیابی نصیب ہوئی جس قلعہ کا سکر میں کرتی ہوں وہ صرف سبز پہاڑی پر سیاہ پتر سے بنایا گیا تھا اس کے تین طرف سنگلاخ چٹانے سینہ تانے کھڑی تھی اور ایک جانب حد نگاہ تک گھنہ جنگل تھا جس میں پتلی سی پکڑنڈی سانخ کی مانن بلکھاتی گزرتی تھی سبیوں سے لوگوں کی عام درف کا یہی واحد آستہ تھی قلعہ سے کچھ فاصلے پر گہری خندق پانی سے لبریس رہتی اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو اس میں پانی بہت کم رہ گیا اور زیادہ تر کیچڑھ کائی گھاس پوس اور چھوٹے بڑے پتروں سے بھر بھی تھی اس پر جا بجا قلعہ کے مختلف چھوٹے بڑے دروازوں تک جانے کے لیے لکڑی کے پل بنایا گئے تھے اور اب یہ نہایت خستہ حالت میں تھے اور جب کوئی گھوڑا گاڑی ان پولوں پر سے گزرتی تو ہر لمحہ خوف رہتا بس پل اب گرا کیا اب گرا والد نے یہ بات میں سب پل بند کرا دیئے اور صرف ایک ہی کھلا رہنے دیا جو قلعہ کے بڑے دروازے کے سامنے واقع تھا ہمارے بسی اور گھنے جنگل میں جنگلی جاندروں کی کسرت تھی خصوصاً گیدر اور سور تو انگلت تھے کبھی کبار اردگرد کے عمرہ شکاری کتے اور توڑے دات بندوقیں لے کر آ جاتے اور کئی کئی دن تک ہنگامہ برپا رہتا جنگل کے اندر مختلف مقامات پر ندیاں جھیلیں بھی تھی جو گرمیوں کے موسم میں پہاڑی چشموں کے ٹھنڈے اور شیری پانی سے لبریز رہتی اور ان کے کنارے پر لادادات حسین پھول کھلا کرتے تھے چاندنی راتوں میں یہاں کی سر زندگی کے ان حسین خوابوں کا ایک حصہ تھی جو ناقابل فراموش ہوتے تھے والد صاحب ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے اور ان کے پاس بھرے ہوئے پسٹول کے علاوہ بندوق بھی ہوتی لیکن ہمیں کبھی کسی حادثے کا سامنا کرنا نہیں پڑا والد نے ایک مرتبہ بتایا کہ قلعے سے لے کر دائیں ہاتھ یہ جنگل پندرہ میل لمبا ہے اور بائیں ہاتھ بارہ میل چھوڑا ہے ساتھ میں میل پر جنگل کے اندر اجڑی ہوئی بستی کے آثار ہیں اور بیس میل کے فاصلے پر ایک قدیم عمارت واقع ہے جس میں فاصل کا ریٹائر جرنل سپلڈ اوروف رہتا تھا اس کی رہائے سے تین میل دور ایک اور بستی کے آثار نظر آتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دو برس قبل یہاں آفت نازل ہوئی تھی اب وہاں قدیم قبرستان میں چند ٹوٹی پھوٹی قبروں کے نشان چند مکانوں کے خستہ دروازوں اور کھڑکیوں اور میلوں تک ملوے کے ڈھیر دیکھ کر دل کانپنے لگتا ہے لوگوں کا خیال ہے یہاں اس زمانے میں آسمان سے بدروہیں آئی تھی اور ابھی تک ان کا اثر ہے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ بدروہیں نہیں آئیں بلکہ اس آبادی میں پہلے سے انسانوں کے شکل میں موجود تھی اور یہ کارن سٹینگ خاندان کے افراد تھے جنہوں نے بلاؤں کا روح دھار لیا ان کے بوسیدہ اور ڈراؤنے مقبر آج بھی وہاں دیکھے جا سکتے ہیں جس پر قطبے لگے ہیں یہ خاندان کسی دور میں اس پورے علاقے کا حکمران تھا پھر ان لوگوں نے سب پاکی اور ظلم کے انتہا کر دی اس خاندان کی عورتیں اور مرد اس حد تک خونکوار تھے کہ وہ زندہ انسانوں کے گلے کاٹ کر ان کا خون پی لیتے اور گوشت کچھا کھاتا تھے میرے والد کو ان داستانوں پر بلکل یقین نہ تھا اور ایسی باتیں سن سن کر وہ خوب ہسا کرتے تھے تہاں اس بیران بستی میں جاتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگتا تھا جس کا اظہار کئی بار انہوں نے مجھ سے کیا سرشام ہی جنگل پر ہالناک تاریخ اچھا جاتی اور گیدروں کے چکھ و پکار بلند ہونے لگتی اور ہمارے قلعے میں بھی پلسرار سموخال بیدار ہوتا چلا جاتا لمبی رہداریوں میں سائے سے رقص کرنے لگتے اور سنبھونے تک کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتا گیلری اور ہال کے کمروں میں مومیشہ میں روشن کر دی جاتی لیکن ان کی روشنی وسیعریز کمروں کو تاریخی سے محفوظ رکھنے میں ناکام دکھائی دیتی آسمان پر بڑی بڑی چمگادر نے پھڑ پھڑاتی ہوئی اڑا کرتی اور چاندنی راتوں میں نجانے کہاں سے آ جاتی تو ان کے بعد تو کئی کئی فٹ لمبے اور آنکھیں مشنوں کے مانین روشن ہوتی انہیں کبھی انسانوں پر حملہ نہیں کیا لیکن نجانے انہیں دیکھ کر خوف کیوں آتا تھا قلعے کے دنیا مختصر افراد پر مشتر ملتی چار پانچ نوکر دو خاتبائیں ایک میرے والد اور ایک میں خود ان دنوں میری عمر مشکل سے اٹھارہ انیس برس تھی اور میرے والد پڑھاپی کی طرف تیزی سے جا رہے تھے ان کے قوی میں پہلی سے تیزی اور جستی نہ رہی تھی میری ماں میری پیدائش کے دوران ہی امتقال کر گئی اور والد نے مجھے بڑی محبت اور شفقت سے پرورش کیا انہوں نے ایک شفیق اور خوددار خاتون میری دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھ لی اور یہ سچ ہے کہ اس عورت نے اپنی جانب سے میری ماں کی محبت اور پیار دینے میں کبھی کو تاہی نہ کی اس شفیق خاتون کا نام مادام پیریڈون تھا اور ان کو کبھی اپنے سے جدہ نہ پایا اور ان کی مہدود کی میں مجھے کبھی ماں کی کمی بھی محسوس نہ ہوئی مادام پیریڈون کے علاوہ ہمارے گھر میں دوسری عورت مادام لا فلوٹن تھی جن کا کام ملازموں کی نگرانی اور گھر کا حساب کتاب رکھنا تھا میں ہر شریف تیاندار اور محبت کے جذبات سلبریز عورت پرانسیسی اور جرمن زبانیں بے تکلیفی سے بولتی اور مادام پیریڈون کے بعد ہمارے گھر میں ان کا دوسرا درجہ تھا گھر کے کھانے کی میز پر جب وہ نہ آتی کھانا شروع نہ ہوتا کبھی کبھار گرد و نوہ کے اکثر لڑکیاں ان کو دن ہمارے قیام کرتی اور یوں میرے جی کے بہلانے کا سامان ہو جاتا میں ویسے تو کہیں نہیں جا سکتی تھی ہمیشہ ان دونوں خواتین میں سے کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ہی رہتا یا میرے والد میرے ہمراہ ہوتے اکیل جانے کی اجازت نہیں تھی بچپن کے زمانے میں کئی برس تک مادام پیریڈون میرے کمرے میں سویا کرتی اور جب میں بڑی ہو گئی تب وہ الہ کمرے میں سونے لگیں بچپن کے دور پر ایک عجیب واقعہ سناتی ہوں ایک ایسا واقعہ جو میرے ذہن پر ہمیشہ کے لئے نقش ہو گیا میرے عمر ساتھ سال کی ہوگی قلعے کی دوسری منزل پر میری خواب گاہ تھی مادام پیریڈون کا وستر میری ہی کمرے میں دوسری دیوار کے ساتھ بچھا رہتا تھا یہ کمرہ خاصا وسی اور اس کے جنوب شمالی دیواروں میں کھڑکیاں تھی جن پر بھاری ریشمی پردے پڑے رہتے تھے کمرے کی چھت لکڑی کی اور کونوں میں مکڑیوں نے بڑے بڑے جالے تان رکھے تھے وہ سردیوں کی ایک رات تھی میں اپنے گرم بستر میں لیٹی تھی اور بے خبر سو رہی تھی کہ دفتن میری آنکھ کھل گئی شمہ بچ چکی تھی اور ہر طرف گہری تاریخی تھی میں اٹھ کر بیٹھ گئی خوفزدہ ہو کر مادام پیریڈون کو آواز نہیں دیتی رہی کوئی جواب نہ ملا چند لمحے بعد میری آنکھیں اندھیرے میں واضح طور پر دیکھنے لگی مجھے کچھ یوں نظر آیا جیسے میری نرس اپنے بستر پر موجود نہیں تنہائی کا احساس ہوتی ہی خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی میں نے گھٹی گھٹی آواز میں نرس کو پھر پکارا لیکن جواب نہ دارا میں اپنے پلنگ سے نیچے اترنے ہی والی تھی کہ مجھے کسی کی موجود کی کا احساس ہوا جیسے کوئی لمبے لمبے سانس لے رہا ہو پھر ایک عجیب سی خوشبو میری ناکھ میں آئی تب میں نے ایک نوجوان اور حسین عورت کو اپنے پلنگ کی پائنٹی پر کھڑے پایا ان کا جہاں چودویں کے چاند کی طرح چمکدار آنکھیں ستارم کے مانین روشن اور وہ سر سے پیر تک سیاہ رنگ کے لبادے میں لپٹے تھیں ان کے ہون کبوتر کے خون جیسے سرخ تھے میں انہیں دیکھ کر سکتے کے عالم میں رہ گئی وہ ہلکے ہلکے مسکر آئیں اور ان کے موتیوں جیسے سفید دانت نمائی ہو گئے اب وہ پائنٹی سے ہٹر میرے اور قریب آئیں اور اس نے جھکا اپنا ایک ہاتھ میرے کاندے پر رکھا مجھے اس سے ذرا درنا لگا اور میں بھی اسے دیکھ کر مسکر آئی اور میں نے گویا خوش ہو کر پوچھا آپ کون ہیں اور میری نرس کہاں گئی وہ گل کھلا کر ہسی اور مجھے یوں لگا جیسے کہیں دور گھنٹیاں سی بچ رہی ہوں اب وہ میرے بستر پر بیٹھ گئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی میں بے اختیار اس کی گوز میں اپنا سر رکھ بیٹھی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے لپٹا لیا اور پھر میں گہری نین میں ڈوبتی جلی گئی پھر دفتاً ایسے لگا جیسے دو سوئیاں میرے گلے میں چھک گئی ہوں درد کی شدت سے میری چیخ نکل گئی اور ایک بار پھر آنکھ کھوئی میں نے دیکھا وہ حسین و جمیل عورت میرے ساتھ ہی بستر پر لیٹی ہے اچانک وہ بستر سے اٹھی اور آہستہ سے نیچے اتر گئی میں نے خیال کیا کہ پلنگ کے نیچے چھک گئی ہے دہشت کے مارے پوری قول سے چیخ اٹھی چرنمہ بات مادام پیریڈان مادام لاف لاجن اور دوسرے نوکر دوڑتے جلی آئے انہوں نے بجو ہوئی شما روشن کی مجھے دلاتا دیا اور پوچھا کہ کیا ہوا میں نے روتے ہوئے پورا واقعہ سنایا انہوں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا ایک ایک گوشا ایک ایک کونہ چھان مرا مگر اس حسین عورت کا کہیں پتا نہ چلا نوکروں اور نرسوں کا خیال تھا کہ میں خواب میں ڈر گئی ہوں تاہم ان کے چہرے بھی خون سے زر تھے ایک بار پھر سبیر کمرہ خوب کے خبالا دفتن مادام لاف لاجنگ نے میرے بستر کی طرف دیکھا خوف سے اس کے ہونٹ لرسنے لگے اس نے نرسے کہا قدا کی پنا لڑکی سچ کہہ رہی ہے دیکھو اس کے بستر پر ضرور کوئی لیٹا رہا ہے یہ سلفٹیں صاف بتا رہی ہیں پھر اس نے وہاں ہاتھ لگایا اور بولی یقینا یقینا یہاں کوئی لیٹا رہا ہے بستر کا یہ حصہ بھی تک گرم ہے مادام پیریڈان اور دوسرے نوکروں نے بھی ہاتھ لگا کر میرا بستر دیکھا اور تستیق کی مادام لاف لاجنگ کے رائے درست تھی پھر میں انہوں نے بتایا کہ میری گردن میں سخت تقریف ہو رہی ہے تب انہوں نے میری گردن دیکھی بھالی اور کہا یہاں تو کوئی نشان نظر نہیں آ رہا پھر اس سے مختصر کہ سب کے سب باقی تمام رات میری ہی کمرن رہے اور آپس میں باتیں کرتے سنائی دئیے اگرے روز انہوں نے والد سے اس کا ذکر کیا انہوں نے وہم سمجھ کر بات ختم کر دی البتہ ہدایت کی کہ نرس اپنا پلنگ میرے پلنگ کے ساتھ ہی بچھائے کرے ابتدا میں بہت عرصے تک یہ واقعہ میرے ذہن میں دالتا رہا اس نوجوان حسین عورت کا چہرہ ہر رات میری نگاہوں کے سامنے تصوری تصور میں نمودار ہوتا مجھ پر اس کا ایسا خوف تھا کہ ذرا ایسی آہٹ یا پردی کی سرسرات سنتے ہی چونک کر اٹ جاتی نوبت کے ہاں تک پہنچی کہ میں بیمات پڑھ گئی اور میرا آسابی نظام خراب ہو گیا آخر ایک دن والد نے ڈاکٹر صاحب کو جو بیس میل دور رہتا تھا اپنی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر آیا ڈاکٹر میرے والد کا ہم عمر تھا اور بے حد سنجی تھا اس نے دیر تک میرا معاینہ کیا اور کہا گھبرانی کی کوئی وجہ نہیں یہ محس آرزی کیفیت ہے پھر اس نے اپنے دھیلے میں سے دوائیں نکالی انہیں استعمال کرنے کے طریقے بتائے اپنی فیس حصول کی اور چلا گیا وہ ہفتے میں ایک بار خود آتا مجھے دیکھتا اور چلا جاتا چند روز تک میں نے دوائیں کھائیں پھر چھوڑ دیں دوائوں سے مجھے کبھی بھی دلچسپی نہ رہیں البتہ اکیلے میں مجھے ڈر لگنے لگا درنات کے ہر لمحے کوئی نہ کوئی فرد میرے ساتھ رہنے پر مچبور تھا کبھی کبھی والد میرے پلنگ کے قریب آن کھڑے ہوتے اور ہس ہس کر مجھ سے باتیں کرتے مادام پہریڈان بڑی بھولی تبیت کی تھی والد اس سے بھی مزاق کرتے رہتے اور میں ہس پڑتی یہ تمام باتیں محض مجھے خوش کرنے کے لیے کرتے پھر وہ میری پوشت تھپ تھپ آتے اور کہتے خوابوں پر یقین نہیں کیا کرتے ایسے دورانے خواب تو ہر شخص دیکھتا ہے اگر ہم خواب دیکھ دیکھ کر ڈرنے لگیں تو بس جی چکے وہ جب تک خوش طبعی سے باتیں کرتے تو خواب میرے نزدیک نہ آتا لیکن جو ہی وہ رخصت ہوتے ویسے ہی کرنی جاتی پھر وہی حسین چہرہ اور سر سپاہ تک سیاہ لبادے میں لپتا ہوا جسم میری نگاہوں کے سامنے رقص کرتا اور میں تھر تھر کانپنے لگتی اور بخار بھی چھوڑ جاتا سب لوگ یہی یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے مادام پہلی ڈون نے ایک بار قسم کھا کر مجھ سے کہا پیاری لڑکی سچ کہتی ہوں وہ تم میں خود تھی تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں میں نے اس روز سیاہ لبادہ پہنا تھا اور میں ہی تمہارے پاس بستر میں لپتی ہوئی تھی برا میں اتنی بے وقف تھوڑی ہوں کہ اس حسین و جمیل چمکتے چہرے اور مادام پریڈون کے پھولے ہوئے گالوں میں تمیز نہ کر سکتی تاہم میں نے ایسا ظاہر کیا جیسے مجھے نرز کی بات کا یقین آ گیا اس واقعے کو کئی برس بھی گئے میں عمر کے چوتویں حد پھلانگ چکی تھی ایک اور حیرت انگیز واقعے پیش آیا وہ گرمیوں کی ایک دلاویس خوشگوار شام تھی گزش تک کئی ہفتوں سے گرمی پڑ رہی تھی اور آسمان پر دور دور تک بادلوں کا نام و نشان نہ تھا سپہر کے وقت یقیق مغرب کے جانب سے عبر سیاہ کا ایک ٹکڑا اٹھتا نظر آیا اور ساتھی ساتھ فضاء کی حدد کم ہوتی گئی والد اس روز اپنے کمرے میں بیٹھیں نہ جانی کیا کر رہے تھے جو ہی انہیں اس خوشگوار موسم کا احساس ہوا تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر آئے اور مجھے کہنے لگے جی چاہتا ہے آج ہم دونوں جنگل کی سیر کو چلیں کیا خیال ہے ضرور میں آپ سے یہ بات کہنی ہی والی تھی میں نے خوش ہوگر کہا والد نے چھڑی ہاتھ میں لی بندو کاندے سے لٹکائی اور سیر کے لیے تیار ہو گئے جب پل پر سے اتر کر جنگل کو جانے والی پگرنڈی پر آئے تو والد صاحب نے کہا جنرل ڈاروف کے آنے کی امید تھی لیکن افسوس وہ اب کچھ عرصے تک نہ آسکیں گے میرے لیے یہ خبر رنج کا باعث ہوئی اسی لیے کہ میں جنرل ڈاروف کی آمد کے شدت سے انتظار کر رہی تھی اس کی بھتیجی میری دوست تھی اور میں اس سے پہلی بار ملنے والی تھی میں نے صرف تا وہ بہت ہی پیاری اور ہس موک لڑکی ہے جنرل ڈاروف میں والد کو اپنے آمد کی اطلاع کئی ہفتے قبل دی تھی اور اگلے روز وہ ہمارے قلعے میں پہنچنے والا تھا جنرل سے زیادہ مجرس کی بھتیجی این سے ملنے کا اشتحاق تھا اور میں واقعی ان کی آمد کا ایک دن سے بیچینی سے گن رہی تھی آخر وقت کب تک آئیں گے میں نے گلگیت آواز میں پوچھا غالباً موسم احقیزہ کے بعد ہی آسکیں گے والد نے سرد آہ بھرتے ہوئے جواب دیا یعنی کم از کم دو ماہ بعد اور یہ اچھا ہی ہوا کہ ان کی بھتیجی سے تمہاری ملاقات نہ ہوئی کیوں؟ میں نے حیرت سے اپنے والد کو پوچھا ہمار چکی ہے اگر تم اس سے ملی ہوتی تو نہ جانے رنجو غم سے تمہارا کیا حل ہوتا مجھے افسوس سے یہ خبر پہلے نہ سنائی آج صبح جنرل ڈاروف کا خد آیا جس میں اس نے اپنی جان سے عزیز بھتیجی کے مرنے کی اطلاع دی تھی اس وقت تو تم سو رہی تھی اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہیں جگا کر یہ منحوس خبر سناؤ اگرچہ میں نے مس این کو دیکھا نہ تھا لیکن اس کی موت کی خبر نے مجھ کو سکتے کے عالم میں ڈال دیا تھا بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے والد کو دیکھا ان کی آنکھیں بھی آنسووں سے بھیگی ہوئی تھی اور وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پائے ہوئے تھے چلنا مباد انہوں نے کوٹ کی جیب سے خط نکال کر میری طرف پڑھایا یہ جنرل کا خط تھا تم خود ہی پڑھ لو مجھے خطہ ہے وہ اس لڑکی کی موت کا صدمہ برداشت نہ کرسے دیگا اگر وہ یہاں آ جائے تو شاید ہم سب مل کر اس کا غم بانٹنے کی کوشش کریں اس کی ساری زندگی فوج میں گزری ہو اور جانتا ہوں کہ وہ فولادی آساب اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی ہے لیکن وہ اس لڑکی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا اور اسے ایک پلکلی بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا کیونکہ وہ اس کے سارے کمبے کی آخری نشانی تھی اب اس کے مر جانے سے جنرل کے دل پر جو بیٹ رہی ہوگی اس کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کبھی نہیں چیڑ کے چند گھنے درقوں کے نیچے لکڑی کا ایک سال خورا بینچ پڑا تھا ہم دونوں اس پر بیٹھ گئے سورج غروب ہونے میں بھی کچھ دیر تھی اور مغربی افق پر گہرے نارنجی رنگ کے شفیق آہستہ آہستہ سرقی میں بدل دی جا رہے تھے ہوا کے جھونکیں دم بدم تیز ہوتے جا رہے تھے اونچے نیچے درقتوں کی شاخ مستی میں جھونے لگی میں نے جنرل ڈاروف کا طویل خط دو مرتبہ پڑھا اس کے ایک ایک جنرل میں غم اور افسوس پوشیدہ تھا کئی جگہ حروف میٹیا پھیل گئے تھے اور وہاں کاغذ پر جنرل کے آنکھوں سے گرے ہوئے آنسوں کے نشان واضح دیکھ رہا تھا خط خود بھی پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی والد نے مجھے اپنے ساتھ پیار سے لپٹالیا اور کہنے لگے نہ رو میری پیاری بیٹی خدا کی حکمت اور مشیعت پر صبر کرو میں سمجھتا ہوں کہ تم نے اپنی ایک ایسی عزیز سہیلی کھو دی جسے کبھی دیکھا نہ تھا جنرل ڈاروف کا خط ایک بار بلند آواز میں پڑھو تاکہ میں پھر سے سنتک ہوں میں نے رومان سے آنکھیں خوش کی عرقات پڑھنے لگی پیارے بھاہی اور عزیز دوست کاشی اطلاع تمہیں دینے سے پہلے میں مر چکا ہوتا تم جانتے ہو میرا پورا خاندان فنا ہو گیا اور دنیا میں صرف یہ میری ایک بھتیجی اور میں باقی رہ گئے اب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے ہسپل سے واپس میرے پاس آئی تھی اور میں خوش تھا کہ میری تنہائی دور ہوئی تم نے اسے دیکھا تھا نا کتنی حسین کتنی پیاری کتنی خوش مزاج اچھا زندہ دل لڑکی تھی وہ اس میں کیسی رانائی اور کیسی زندگی تھی وہ اس کے لیے ویسا ہی شوہر تلاش کرنا چاہتا تھا میرے خواہش تھی کہ اس کی شادی کر دوں اور کنی تمام جائدات اور سارا مال اس کو دے دوں لیکن اہ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ صبح کا تارہ تھی جو آفتاب کے نکلتے ہی نظروں سے غائب ہو جائے کرتا ہے وہ اچانک ایک پرسرار مرز میں مبتلا ہوئی جسے اسے گھن کی طرح چارٹ لیا اور اس کی رگوں میں سے خون کا آخری کترہ تک نچوڑ لیا مجھے اندازہ نہ تھا وہ اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر رخصت ہو جائے کی لیکن وہ چلی گئی اب میرے پاس اس کی یاد میں بہنے والے چند آنسو رہ گئے ہیں اور جب وہ جا چکی تب مجھے اس کی موت کا اصل سبب معلوم ہوا میں صدمے اور دیش میں پاگل ہو رہا ہوں کاش مجھے پہلے پتر سل جاتا خدا مجھ پر رحم کرے میں اپنی بھریجی کی موت کا خود ذمہ دار ہوں میں نے اس کیلئے موت کو ایک حسین و جمیل پیکر میں خود اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی یہ حالات اتنے پرسرار اتنے عجیب اور دہشت انگیس ہیں کہ تم یقین نہیں کروگے اس دنیا میں ایسا بھی ممکن ہے با خدا مجھ جیسا احمق انسان روح زمین پر کوئی نہ ہوگا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور کچھ نہ سمجھ سکا میری پیاری لڑکی کا اس حسین بھلا نے سارا خون چوس لیا اور میں دم نہ مار سکا کاش مجھے احساس ہو جاتا جس بھلا نے اسے میرے ہاتھوں سے چینہ ہے میں مرتے دم تک اسے دونتا رہوں گا اور دنیا کو اس کے ناپاک وجود سے صاف کر دوں گا اب تو میرے سامنے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے تاہم کبھی کبار امید کی ایک کرن چمک اٹھتی ہے جو یقینا میری رہبری کے لیے بہت ہے میں اب سے بھلا کی تلاش میں نکلتا ہوں میرے لئے تم دعا کرنا خدا مجھے اپنے اس مقصد میں کامیاب کرے زندہ رہا اور کبھی ملاقات ہوئی تو سارا قصہ زبانی کا ہوں گا خط میں یہ تمام تفصیلات لیکھنا ممکن نہیں میری منزل مقصود اب بیانہ ہے مجھے توقع ہے کہ اپنا کام ختم کرنے میں کمز کر مجھے دو ماہ لگ جائیں گے اور اگر میں اس بھلا کو ختم کر سکا تو ضرور تم زملنے آؤں گا ورنہ سمجھ لینا کہ تمہارا دوست بھی فنہ گھاٹ اتر چکا ہے خدا حافظ ایک بار پھر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں نے سچے دل سے مرنے والی کی حق میں دعائیں مقفرت کی والد کسی گہری سوچ میں گمتے انہوں نے عذیتنا خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا جنرل ڈار آف کس بھلا کی تلاش میں ویانے کے طرف روانہ ہوا ہے میرا خیال ہے کہ سب میں سے اس کا ذہن ماہوف ہو گیا ہے نجھانے کیوں کر اس کے ذہن میں یہ بات سما گئی ہے کہ ایک ناپاک وجود میں اس کی بتیجی کا خون جوزا ہے بہرحال اب دو ماہ بات ہی صحیح واقعہ معلوم ہو سکے گا اس وران میں ہمیں سبر سے جنرل کی آمد کا انتظار کرنا ہوگا آؤ اب گھر چلیں دیکھو سورج غروب ہو گیا اور تاریخی بڑھتی جا رہی ہے جان تھوڑی دیر بعد نکلے گا آج چودویں کی تاریخ ہے ہم واپس قلعے کی طرف چلے اور اپنا اندازہ ہوا کہ ہم جنگل میں خاصی دور تھے قریباً ایک میر اندر تک ہم نکل آئے دور ہمارا قلعہ اور والد کے کمری کی روشنی یہاں سے صاف نزل آ رہی تھی جو ہی ہم پل کے نزدیک پہنچے تو سامنے سے کسی گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آئی شاید کوئی گھر سوار اس طرف آ رہا ہو پھر ہم نے مادام پیلڈان اور مادام لا فلوٹن کو تہل دے دیکھا انہوں نے میں شاید سے سلام کی اور گردنیں موڑ موڑ کر جنگل میں اس جانب دیکھنے لگیں جدر سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی اس طرف پہاڑی کے ڈھلوان تھی اور میں نے دیکھا کہ ادھر گہرے سرمئی رنگ کے رقص کرتی ہوئی کوہریہ دھن آہستہ آہستہ جمع ہو رہی تھی اسی لمحے مشرقی افق سے چاند کا روشن چہرہ اڑھا اور اس کی روشنی میں پہاڑی کے دامن میں بنا ہوا وہ قدیم مینار دکھائی دیا جس پر کبھی مسلح پہرے متعین تھے غالباً یہ مینار اس راستہ اور قلعے کی حفاظت کے لئے بنایا گیا تھا لیکن اب صدیوں سے ویران پڑا تھا اور اس کے اندر حشرات الارض اور چمگادروں نے اپنے اپنے مسکن بنا رکھے تھے خدا جانے اس وقت کون جنگل سے گزر رہا تھا مادام بیریڈون نے کہا سنا ہے چاندی کا چاند تلو ہوتے ہی بدوہیں آزاد ہو جاتی ہیں یہ کہہ کر اس نے زیرے لب کچھ پڑھا بھوڑے کی ٹاپوں کے آواز لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھی اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی گھوڑے دور رہے ہوں والد مہویت کے عالم میں چاند کی طرف تک رہے تھے مادام بیریڈون کو زیرے لب کچھ پڑھتے سن کر انہوں نے کہا مادام تم بھی کیا جیب بات کرتی ہو والد چاندی کے چاند کا بدروہوں سے کیا تعلق ہاں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے چاندی باز نفسیاتی امراض میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے یعنی پاگلوں کا پاگلپن بڑھ جاتا ہے یا چاندی راتوں کو لوگ درونے خواب کسرہ سے دیکھتے ہیں خصوصاً ویسے لوگ جن کے انصاب کمزور ہوں بعض انہیں امراض کا نام وہم پرستوں نے بدروہیں رکھ دیا ہے آپ صحیح فرماتے ہیں مادام بیریڈون نے آہستے کی سے کہا لیکن میں نے ایسے واقعات سنے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ چاندی راتوں میں بدروہیں بھی ہوا کرتی ہیں اور کبھی کبھی خون آشام چڑیلوں کی شکل میں بھی نمودار ہوتی ہیں بہت برست پہلے کی بات ہے کہ میرا ایک چچزاد بھائی کسی بہری جہاز پر کپتان کے ساتھی تھا اس نے خود مجھے ایک عجیب واقعہ سنایا کہتا تھا کہ ایک چاندی رات کو ہمارا جہاز گیرے سمندر میں سفر کر رہا تھا کہ رات کے پچھلے پہل جبکہ چاند پورے جوابن پر تھا اور سمندر کا منظر نہایت دل فریب ہو رہا تھا میں جہاز کے عرشے پر پرشت کے بھر لیٹا چاند کو تک رہا تھا آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں پھر میں نے دیکھا فضا میں بشمار ننے ننے ذرے رقص کر رہے ہیں میرے دیکھنے ہی دیکھتے یہ ذرے جمع ہونے شروع ہوئے پھر انہوں نے ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کی شکل اختیار کر لی یہ عورت سر سے پیر تک سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی تھی اس کا چہرہ روشن اور آنکھیں مشلو کی معنی دمکتی ہوئی اور ہون بہت صرف اور جب وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی تو اس کے لمبے نوکیلے سفید دانت چاندی میں موتیوں کی طرح چمک اٹھے پھر آہستہ آہستہ میرے نزیق آئی اور مجھ پر جھگ گئی دفتن میری آنکھ کھل گئی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور خدا کی قسم وہی عورت جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا میرے اوپر جھوکی مجھے دیکھ رہی تھی خواب سے میری چیخ نکل گئی چند ملہ چورشے پر گھوم رہے تھے دوڑتے ہوئے آئے انہیں آتا دیکھ کر وہ عورت آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہو گئی مادام پریڈون کی حکایت سنا رہی تھی اور میرے ذہن میں آٹھ سال پہلے اس بیانک واقعی کے یاد تازہ ہو رہی تھی جب میں نے آدھی رات کو ایسے ہی حلیے میں ایک عورت دیکھی تھی دفتن والد نے نانا سکر اس سے کہا کیا اوٹ پا ٹنگ کس سے بیان کرتی ہو اتنا بھی خیال نہیں کرتی کہ لڑکی رہ جائے گی پھر وہ کان لگا کر ٹاپوں کی آواز سننے لگیں چند منٹ تک ہم پتھر کے بھتوں کی مانن بہی سو حدکت کھڑے رہے والد نے میری طرف دیکھ کر کہا نامعلوم کیا بات ہے نا دل آپ ہی آپ پسینے میں بیٹھا جاتا ہے خدا ہم پر رہم کرے مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم پر کوئی آفر ٹوٹنے والی ہے ممکن ہے جنرل ڈاروف کا غم نامہ پڑھ کر میرے اندر اس احساس میں جنم لیا ہو این اس لمحے ٹاپوں کی آواز اور تیز ہو گئے اب معلوم ہوا کہ گھن سوار کے اقب نے کوئی بھاری گھوڑا گاڑی بھی دور رہی تھی پھیلتی اور دیر تک گونچ دی رہتی ہیں چند لمحے بعد ہم نے انہیں دیکھ لیا آگیا کے دو گھر سوار تھے جو بجلی کی مانن لکڑی کے پلپر سے گزر گئے ان کے بیچے نہایت چاندار رنگ کی گاڑی تھی جس میں بے حد امدہ نسل کے چار سیاہ گوڑے دوتے ہوئے تھے دو خادم اس گاڑی کے پیچھے پائیدان پر نہایت مستعدی سے کھڑے تھے صاحب ظاہر تھا وہ خاص طویل فاصلہ تیہ کر کے آئے ہیں اور یہ بات بھی آیا تھی کہ اس گاڑی میں اونچی حیثیت کے افراد ہی سفر کر رہے ہیں پلپر سے گزرتے ہوئے یہ اطلاق گھوڑوں نے ٹھوکر کھائی اور آنن فالن گاڑی اُلٹ گئی کوچبان بھی موں کے بل گرہ مگر فوراً اٹھ کھڑا ہوا گاڑی کے اندر سے عورتوں کی چیخنے چلانی کی آوازیں بلند ہوئیں تیز دورتوں کو ایک گھوڑے کچھ دیر تک اُلٹی ہوئی گاڑی گھسیرتے لے گئے پھر رو گئے یہاں سے اتنا غیر متوقع تھا کہ دیر تک ہم سب دم بخود اپنی جگہ کھڑے رہے پھر ایک لخت والد کو جیسے ہوش آیا انہوں نے وہی رکنے کا حکم دیا اور خادماؤں کو ساتھ لے کر اُلٹی ہوئی گاڑی کی طرف دوڑے وہ اس میں بلو شبہ حرکت کرنے کی حمد ہی نہ رہی تھی اور بس حادثے کتاب نہ لاکر دونوں ہاتھوں سب دمو اٹھاں پہ کھڑی تھی گاڑی کے جانب سے ابھی تک عورتوں کی چیخنے کے آوازیں آ رہی تھی یہ آوازیں تھم گئیں تو میں نے ڈرتے ڈرتے مو پر سے ہاتھ ہٹائے اور اِدھر اُدھر دیکھا گھوڑے زمین پر گرے پڑے تھا اور بدھاواسی سے اچھل رہے تھے پچھلے پائیدان پر کھڑے ہونے والے خادموں میں سے ایک غالباً مر گیا تھا اور دوسرا زخمی ہونے کے باوجود الٹی ہوئی گاڑی میں سے خواتین کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا آگے جانے والے دونوں گھڑ سوار ابھی تک شاید حادثے سے بے خبر تھے پرنوہ ضرور واپس آ جاتے میرے والد نفس خادم کی مدد سے پہلے ایک عورت وہ گاڑی سے باہر نکالا پھر دوسری کو جو یہ تو بے ہوش تھی ہی ہمار گئی تھی دوسری کو انہوں نے آہستہ سے زمین پر لٹایا پہلی عورت طویل قامت اور بھاری جسم کی تھی اس کا چہرہ عجیب اور نقاب پوشی رہا تھا اور وہ ایک لمبا سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھی اس کے ہاتھ برف کی معنی سفید دائے ہاتھ میں رمال تھا جسے وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اس کا لحظہ تحکمان اور گفتکو کا انداز بہت باوقات تھا وہ کئی مرتبہ فرش پر پڑی ہوئی عورت کو دیکھا جس کی عمر سترہ اٹھارہ برس سے زائد نہ تھی میرے والد مچھد مناسب الفاظ نے تسلی و تشفی کے کلمات کہے جس کے باوقات خاتون نے رونا دونا بند کر دیا اور چہرے سے نقاب اُلڑ دیا اب میں شام کی دندی دندی فضاء میں دیکھا وہ نہائیت حسین عورت تھی ناک اور گردن لمبی بھویں گہری سیاہ اور ہونٹ پتلے پتلے اور غیر معمولی طور پر سرخ چہرے کے رنگ دون کی مانن سفید کسی زردی کی مائل رنگ تھا اس نے ایک بار مڑ کر نیری جانب دیکھا اس کے تیز نکاحیں جیسے میرے دل اور جگر کو چیرت ہی نکل گئیں میں گبڑا کر فرش پر پڑی ہوئی ناظرین کی طرف دیکھا جس کا بدن کس قدر برہنہ ہو گیا تھا لیکن چہرہ گھاس میں چھپا ہوا تھا اس کے سینے کے دم سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہے والد نے مادان پیریڈون اور لا فلوٹن کو جلدی پانی لانے کا حکم دیا وہ دونوں فوراں بھاگتی ہوئے گئے اور قلعے کی طرف اور چند منٹ بعد قلعے کے خادم پانی کی سراحی اور ایک چھوٹا لوہی کا پلنگ اٹھائے نمدار ہوئے انہوں نے ملدل کر اس کو ہوش ملا ہے لڑکی کو پلنگ پر لٹا اور پانی کے شیٹے اس کے مو پر مارے وہ سب کے سب پلنگ کو گھیرے کھڑے تھے اس لیے اس مرتبہ بھی لڑکی کی صورت دیکھنے سے میں محلوم رہی باوقار عارت نے بتائے کہ بہوش ہونے والی لڑکی اس کی بیٹی ہے پھر اس نے بے قراری سے جھک کر شاید اپنی بیٹی کی نبز دیکھے اور اعلان کیا نبز کی رہفتار سس پڑھتی جاری ہے اسے فوراں تبیم داعت کی ضرورت ہے لیکن ان میں فوری طور پر تبیم داعت کیوں کر دی جا سکتی تھی والد نے کہا کہ ہم اسے اٹھا کر کلے میں لے جلتے ہیں پھر ایک ملازم ڈاکٹر کو بلانے روانہ ہو جائے گا یہ سن کر عارت نے آہ بڑھتے ہوئے کھا مگر میں یہاں رک نہیں سکتی مجھے بہت اہم کام ہے آگے مجھے افسوس سے اس حادثے کے باعث آپ لوگوں کو خامخواہ زحمت برداشت کرنا پڑی کاش میں یہاں رک سکتی بس یوں سمجھئے کہ موت اور زندگی کا معاملت دربیش ہے ایک ایک لمحہ میرے لئے ایک قیمتی ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ میری بچی اس حالت میں سفر کرنے کے بالکل بھی قابل نہیں اور نہ جانے کب تک یہ قابل نہ ہو سکے یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں سے قریبی گاؤں کس قدر فاصل پر ہے تاکہ میں اپنی بچی کو وہاں چھوڑ دوں اور واپسی میں میں اپنے ساتھ اس کو لے جاؤں کم از کم تین ماہ تک مجھے لگ سکتے ہیں والد ابھی کچھ جواب دےئی نہ پائی تھی کہ میں نے والد کا کوٹ پکڑ کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور چھپے سکھا ابا جان کہ ہی اچھا ہو اگر آپ ان خاتون کی بیٹی کو اتنے ہاں ٹھہرائیں اگر آپ درخواست کریں تو یقینا یہ مان جائیں گے والد نے آہستہ سے میرا ہاتھ دوبارے خاتون سے مخاطب ہوئے مادام عجیب اتفاقی یہ حادثہ میرے مکان کے قریب پیش آیا ہے اور میں خدمت کے لئے حاصل ہوں آپ اپنی بیٹی کو اگر اتنے عرصے کے لئے میرے گھر چھوڑ جائیں تو میں اور میری بیٹی آپ کی مہربانی کے نہایت شکر گزار ہوں گے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھوں گا اور اس کی اسی طرح دیکھ بھال کی جائے گی جس طرح میری حقیقی بیٹی کی دیکھ بھال کی جاتی ہے میرے تمام ناوکر چاہ کر اس عظمت و احترام اور محبت کے سلوک کریں گے اگر آپ مجھے اعتماد کے لائق سمجھیں تو یہ حقیق درخواست قبول فرمائیں میری بیٹی لارک کے خواہش بھی یہی ہے کہ آپ کی بیٹی ہماری میزبانی میں آ جائے میں یہ بھی ارس کر دوں کہ میری بیٹی ان دنوں اپنے ایک حموم لڑکی کہ یہاں آنے کی متوقع تھی اس کی والد کا انتقال ہو گیا ہے جس نے اندوناق قبر تھی کہ وہ انتقال کر گئی ہیں مجھے اور میری بیٹی کو اصحاب اداس کر دیا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی بیٹی بھی ہمارے باقار میں کچھ عرصہ قیام کرنے سے ہماری اداسی دور ہو جائے گی جاتا کسی قریبی گام کا تعلق ہے تو یہاں کم سے کم تیس میل دور رہے گا ایک معمولی سرائے ہے اور اس میں آپ اپنی بیٹی کو رکھنا کسی صورت بھی گبارن ہی کریں گے اور نہ ہی اس کی وہ دیکھ بھال ممکن ہو سکے گی جو میرے غریب خانے پر ممکن ہیں والد کے یہ تقریر اثر انداز ہو گئے خاتون کے آنکھوں پر تشکر و ممنونیت کے آنسو نمدار ہوئے این اسی لمحے وہ دونوں گھر توار جو گاڑی کے آگے سر پر دوڑے جا رہے تھے واپس آر کامتے ہوئے اس باوقر خاتون کے ساتھ عدب سے کھڑے ہو گئے جس کا نام ابھی تک معلوم نہ تھا خاتون نے جرمن زبان میں ان سے جانے کے لئے کہا تو وہ فوراں مڑے مرتے ہوئے ساتھی کی طرف متوجہ ہوئے اور جب دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اسے وہیں پڑا رہنے دیا پھر انہوں نے گاڑی سیدھی کی اور گھوڑوں کو چنکا رہا اسی لمحے میں نے گاڑی کے اندر سیاہ رنگ کا ایک خبشی بھی دیکھا جس کے بڑے بڑے سفید دان باہر کو نکلے ہوئے تھے اسے دیکھ کر میں سخت خوف صدا ہو گئی اور میں نے والد کبازوں سختی سے تھام بیا دوبارہ مجھے گاڑی کے طرف نکا اٹھانے کی جرت نہ ہوئے ناکر نے چند منٹ کے اندر اندر گاڑی میں سفر کے قابل بنا دی اور اب وہ بھی اس کے منتظر تھے اسی لمحے میں نے ایک گاڑی کے اندر سیاہ رنگ کا ایک خبشی کو دیکھا جس کے بڑے بڑے سفید چمکیلے دان باہر نکلے ہوئے تھے اسے دیکھ کر میں سخت خوف صدا ہو گئی اور میں نے والد کبازوں سختی سے تھام لیا دوبارہ مجھے گاڑی کی طرف نکا اٹھانے کی جرت نہ ہوئی ناکر نے چند منٹ کے اندر اندر گاڑی کے سفر کے قابل بنا دی اور اب وہ خاتون کے حکم کے منتظر تھے خاتون نے والد کی طرف مرتے ہوئے کہا جنابی والا میں آپ کے اس کرم کی حد درجہ ممنون ہوں اور آپ پر پورا اعتماد رکھتی ہوں اگر آپ خوشی سے میری بیٹی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں تو مجھے بھلا کیا انکار ہو سکتا ہے یقیناً آپ کی شرافت اور آپ کے چہرے مہرے سے ظاہر ہے میں بخوشی اس عارضی طور پر آپ کے اسے حوالے کر رہی ہوں لیکن میری ایک ازارش سن لیجئے یہ کہہ کر والد کو ایک سائٹ پر لے گئی اور دبی آواز میں کچھ کہتی رہی جو میں نے کوشش کے باوجود بھی سن نہ پائی تھی میں نے دیکھا کہ والد کی اس شخصیت سے حضرت مروف ہے اور جو کچھ رہے ہیں اسے اتنے عدب اور اتنی توجہ سے سن رہے ہیں جیسے وہ اس کی غلام ہو بلکہ اس کے ایک ایک جملے کو خام دیتے رہے ایسا معلوم ہوتا تک کہ اس عارت نے والد پر کسی قسم پر جادو کر دیا ہے میں نے سوچا بات میں ان سے پوچھوں گی اس عارت نے الگ جا کر آپ کو کیا کہا تھا تین چار منٹ بعد وہ واپس آئی اور اپنی بیٹی پر نگاہ ڈالی جو ابھی تک بے حصو حرکر پلنگ پر پڑی تھی اور مادام بیریڈان کی زیرے نگرانی تھی پھر وہ گھٹنوں کے بل جھکی زمین پر بیٹھ گیر اپنے ہونٹ بے ہوش لڑکی کے کان میں رکھ کر کچھ کہا اس کی پہشانی کا بوسر لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور گاڑی کی طرف چل دی اس نے ملکرہ سب کو اشارے سلویدائی سلام کیا کوجبان نے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اندر جا بیٹھی گاڑی کا دروازہ بند ہو گیا گھڑ سوار اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گیا ایک خاتم حضب معمول گاڑی کے پچھلے پائیدان پر کھڑا ہو گیا کوجبان نے لمبا چاپک فضاء میں لہرات کر گھوڑوں کو رسید کیا اور چشم زدر میں گھڑ سوار اپنے وجی اور شاندار سواری لے کر آگے کو چلے گئے چلوں تک چاپوں کی آواز آتی رہی اور پھر مادم ہو گئے گاڑی نظروں سے اوچل ہونے کے بعد بھی دیر تک ہم سب اسی طرف نظریں جمعے دیکھتے رہے تاریخی خاصی بڑھ گئی تھی اور دن لمحہ بلمحہ گہری ہوتی جا رہے تھے ہمارے نوکر کے ہاتھ میں لالٹین تھی لیکن کوشش کی تھی روشن نہ ہو سکی کئی مرتبہ دیسرائی رگڑی گئی مگر جلتے ہی بھوچ جاتھی قلعے میں چلو اب یہاں رکنے کا کیا فائدہ والد کی آواز گونجی فوراں لوہے کے پلنگ کی طرف پڑھے تاکہ اٹھا کر لے چلے میں کچھ دور پاس کھڑی تھی دفتن پلنگ پر لٹی بھوچ لڑکی کے جسم میں حلقت ہوئی پھر ایک سوریلی آواز میرے کارہ تک پہنچی وہ مادام پیریڈان سے پوچھ رہی تھی کہ تم کون ہو اور میری والدہ کہاں ہے کیونکہ اس نے کروڑ بدل کر اپنا مو مادام کی طرف کر لیا تھا اس لیے میں نے اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی ویسے بھی اس اندھیرم میں اس کے خدخال کا اندازہ کرنا ناممکن تھا مادام پیریڈان نے خوش ہو کر جواب دیا خدا کا شکر ہے کہ تمہیں خوش آ گیا اچھا یہ تو بتاؤ کہ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی نہیں مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی لڑکی نے اپنی حدردہ مترنم آواز میں کہا مگر یہ بتائی کہ میں ہوں کہاں یہ کونسی جگہ ہے ہماری گاڑی کہاں گئی میری ماں کہاں ہے مادام پیریڈان نے نہائی شفقت سے اس کے تمام سوالوں کے جواب دیا وہ خاموشی سے کھڑی سنتی رہی لیکن جب اسے یہ بتایا گیا کہ اس کی ماں اسے تین ماں کے لیے چھوٹ کر گئی ہے تو اس نے رونا شروع کر دیا میں نے چاہا آگے بڑھ کر اسے دلاسہ دوں مگر فوراں مادام لا فلوٹن نے مجھے روک دیا اور کان میں کہا بیٹی تم اس وقت کچھ نہ کہنا فیلحال ہم ہی اسے سنبھالتے ہیں تم دور ہی رہو میں پھر آگے نہ بڑھ سکی لا فلوٹن نے چند تشفی آمیز جملے کہے اور لڑکی کا رونا بند ہو گیا مجھے دات چپ تھا کہ رونے میں بھی اس کی بےمثال سوریری آواز تھی نغمہ بھی تھی قلعے میں جاتے ہی ایک کھلے اور صاف ستھرے کمرے میں ان کے لیے بستر لگا دیئے گئے اس پر اسے آرام سے لٹا دیا گیا میرے پاس آئیں اور انہوں نے بتایا کہ لڑکی بہت خوبصورت اور معصوم باتیں کر رہی ہے اتنی پیاری باتیں کہ کیا بتاؤ فیلحال مادام پیلی ڈان اس کی زیرنگرانی کے لیے موجود ہیں اس سن کر مجھے پھر سے اس کمرے میں جانے کا اشتیاق ہوا لیکن اس مرتبہ والد نے مجھے روک لیا اور کہا کہ اسے میرا آرام نہ کرو جب وہ بیدار ہو جائے گی تب ملاقات کر لینا اس دوران میں ذہنوں میں ایک خاکہ سے بنتا رہا والد کا حکم پادری والد صاحب کو لینے روانہ ہو گیا جو تیس میل دورے قسمے میں رکھتے تھے ہم سر اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جو اس قلعے کا سب سے چکم میں تھا اس کی چھت اندازاً تیس فٹ اونچی اور شہ بلود کی بنی ہوئی تھی دیوارے خاصی موٹی اور ان پر سنہری رنگ کا راغن ہوا تھا کمرے میں شمالاً جنوباً چار کھڑکیاں تھی جن پر بھاری ریشمی پردے پڑے تھے کمرے کا طور وارڈ ساٹھ چاریس فٹ کے لگ پک ہوگا اور پورے کمرے میں قدیم ترس فرنیچر تھا دیواروں پر بارہ سنگوں ہرنوں اور لیچوں کی کھوپیاں لٹکی ہوئی تھی کہیں کہیں زبانہ قدیم کی تلواریں بھالیں خنجر اور ذرا بکت نے آویزہ دیں اس کے علاوہ دنس بارہ بڑی تصویریں بھی ان افراد کی تھی اپنے دوانمس قلعے کے مالک رہ چکے ہوں گے جو ایک کھڑکی سے جنگل اور اس کی پکڑنڈی اور لکڑی کپل صاف دکھائی دیتا تھا اور اس وقت میں ایک اونچی کرسی پر بیٹھے اس جانب دیکھ رہی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے یہ حادثہ رنما ہوا تھا گولے میں لمبی لمبی شمع روشن تھی والد ایک صوفے پر آرام سے بیٹھے پائپ پی رہے تھے اور مادام لافلوٹن دیوار پر لگے خاتون کی تصویر دیکھ رہی تھی جو ڈیر سو برس قبل اس قلعے کی مالک کی بیوی تھی چل نہ ہو بعد مادام پیریڈون بھی آگئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ لڑکی اب گہری نیند سو رہی ہے اور وہ باہر سے دروازہ مقفل کر کے چلی آئے ہیں تاکہ اس کے لئے ناستی کا کچھ بندوست کریں اما سنائیں آپ ہمارے معزز مہمانوں کے بارے میں کیا خیال کرتی ہیں ارے بیٹی کیا بتاؤں میں تو اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئی باخوتہ میری اتنی عمر ہونے کو ہے سنکھ نو ہزاروں لڑکیاں ایک سے ایک حسین دیکھی ہوں گی لیکن ایسی خوبصورت لڑکی آج تک نظر نہ آئی جنت کی ہور ہے ہور بلکہ ہوریں بھی اسے دیکھ کر شرما جائیں کہنے کو تو تم بھی بہت خوبصورت لیکن اس لڑکی کی بات ہی کچھ لگ ہے تصویر ہے تصویر آواز ایسی پیاری جیسے جلد ترنگ بج رہا ہو اور باتیں اتنی بھولی بھالی کہ بیان سے بھال میرا بس چلے تو اسے یہاں سے جانے ہی نہ دو سچ تو یہ ہے کہ میں رش کے جذبات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی تھی مادام فوراً ان سب خوبیوں کی تائید کی جو پیریڈان نے بیان کی یقیناً یہ بچی ان تمام خوبیوں کی مالک ہے جو تم بیان کر چکی ہو لیکن کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ اس گاڑی میں اس لڑکی اور اس کی ماں کے علاوہ ایک عورت اور بھی تھی بلکل سیاست جہرے والی جو آخری وقت تک گاڑی کو باہر نہ دیکھ سکی تھی میں نے چونکر والد کے طرف دیکھا اچھا تو انہوں نے بھی اس جنشن کو دیکھ لیا اب معلوم ہوا وہ میرا وہم نہیں تھا بلشبہ ایک ایسی گاڑی کے اندر موجود تھی وہ عورت دونوں خادمہ انہیں نفی میں گردنیں ہلائیں والد ان کے بیان پر مایوس ہوئے مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ واقعی اس گاڑی میں ایک عورت اس حلیے میں بیٹھی تھی تو انہوں نے کہا بہت خوب تم نے بھی اچھا بتایا ہے سوال یہی کہ وہ عورت کون تھی اور گاڑی سے باہر کیوں نہ تھی اس کا جواب ہمیں یہی رڑکی ہی دے سکتی تھی میں تو ان کے کوجبان اور گھر سوان کو دیکھ کر ہی ڈری ہوئی تھی مادام لاو فلوٹن نے کہا کہ خدا رحم کرے وہ کسی اور ہی دنیا کے لکھائی دیتے ہیں کیسے پیلے پیلے چہرے تھے ان کے اور ہاتھ پاؤں گویا لکڑی کے بنے ہو جب وہ حرکت کرتے تو ایسی مگروع آواز آتی جسے کوئلہ چٹک رہا ہو ہاں یہ بات بھی میں نے دیکھی ہے والد نے کہا اس سب کے سب اس خاتون سے ڈری اور سہمے وہی نظر آئے تھے ان کی ٹانگی غوف سے لرزی تھی اور توہر میں نے ان کی سیاہ گھوڑے دیکھے وہ بھی دہشت سے کام رہے تھے اگر یہ موسم سردیوں کا ہوتا تو میں خیال کرتا کہ ان کے کامپنی کی وجہ سردی ہے مگر وہی اکلاخت چپ ہو گئے اور انہوں نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا میرا خیال ہے کہ ہم سب کچھ اس لڑکی سے پوچھ لیں گے یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں اور اس کی ماں کو آخر زندگی اور موت کا کونسا مرحلہ دربیش ہے میں نے کہا والد یہ سنکر مسکرائے اور گردن ہلا کر بولے اور میرا خیال ہے کہ لڑکی ہمیں سب کچھ بتا دے گی میرا دھیان فوراً اس پر اسرار گفتگوی کی طرف جلا گیا جو رخصت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اس خاتون نے والد کو ایک طرف لے جا کر کری تھی یقیناً وہ ان کے کسی راز سے آگاہ ہو گئے ہیں اور شاید ہمیں بتانا نہ چاہیں مگر پوچھ لینے میں آخر ہرجی کیا ہے چنانچہ میں نے اس سلسلے کا آغاز کیا اس عورت نے آپ کو علک لے جا کر سرگوشی میں کیا کہا تھا والد کے لبوں پر ایک بار پھر مائنی خیست اب اسم نمدار ہوا اور انہوں نے کہا وہ کہتا تھی کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ ہمارے بارے میں میری لڑکی سے کوئی سوال نہیں کریں گے اگر آپ نے کوئی سوال کیا بھی تو یقین رکھئے وہ جواب میں ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالے گی میں نے اسے سختی سمنہ کر دیا ہے والد ایک لمحی کے لیے روک گئے غالباً اس نے بے ہوش لڑکی کے کان میں یہی بات کہی تھی تاجب ہے میں نے کہا آخر بے ہوش لڑکی کچھ کہنی ہے کچھ سننے کا فائدہ ہے ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے والد نے کہا ہمیں ان کے بھیج سے آگا ہونے کا شاک نہیں اور نہ ہی میں اس لڑکی سے کچھ پوچھنے کی اجازت دوں گا ہر فرد خوب غور سے سن لے کہ لڑکی سے اس کے یا اس کی ماں کے بارے میں کوئی جرہ نہ کی جائے ہم خود اپنی مرجی سے خوش بتا دے تو ٹھیک ہے مجھے اس لڑکی کو دیکھنے اور اسے باتیں کرنے کا انتہائی اشتیاق تھا کہ نین بھی غائب ہو گئی ورنہ رات کا کھانا کھال لینے کے بعد میں فوراں سو جانے کی عادی تھی دنہ رات کے نو بجے کیا گیا اور اس دوران میں مادام پیریڈان دو مرتبہ محسس مہمان کے گمرے میں گئیں اور دونوں مرتبہ واپس آن کر بتائے کہ وہ گہری نیند سو رہی ہیں کھانے کے بعد دیر تک اہوے کا دور چلتا رہا اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں سب کو اب اس نوکر کا انتظار تھا جسے ڈاکٹر لانے کے لیے بھیجا گیا تھا رات کے ٹھیک ایک بجے ڈاکٹر اور نوکر قلعے میں داخل ہوئے والد نے مقتصر الفاظ میں سارا واقعہ بیان کیا اور اس کو لے کر خود اس کے کمرے میں گئے جب اس وقت بھی جانے کی اجازت نہ ملی آتھ گھنٹے بعد والد صاحب باپس آئے ڈاکٹر نے اعلان کیا کہ مریضہ قطعی صحت مند ہے اور اسے کوئی اندرونی اور بیرونی چوٹ نہیں لگی اس کی نفس ٹھیک چل رہی ہے سانس کے عام درفت صحیح ہے اسے صرف اپنی ماں سے جدا ہونے کا صدمہ ہے اور وہ یہ صدمہ برداشت کر لے گی تین ماں کی مدت کچھ زیادہ نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب کیا میں ان سے اس وقت مل سکتی ہوں میں نے پوچھا ہاں ہاں ضرور تمہیں صرف ہوراں ملنا چاہیے وہ تمہاری ہم عمر ہے اور تم جیسی ہی حسین یقینا وہ بھی تمہیں دیکھ کر بے ہوشی ہوئی ہوگی مگر دیکھو تو آدھی رات ہو چکی ہے اس وقت ملنا غیر مناسب ہوگا صبح مل لینا والد نے کہنا شروع کیا مگر اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا میں کچھ کہنے سنے بغیر ہی دوسری منزل کی طرف دوڑی اور جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے کی طرف چڑھی گئی میں نے وہ آرام دیکھ کمرہ کھولا جس میں وہ آرام کر رہی تھی ایک ثانی دروازے پر رکھ کر میں نے اپنا پھولا ہوا سانس درست کیا پھر دروازے پر انگلی سے دستک دی آئی ہے اندر سے ایک دل فریب آواز آئی اور میں گزرشتہ سوچ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی وہ مسئلی پر بیٹھی تھی اس کے لمبے گھنے بال پوری کمر چھوپائے ہوئے تھے اس کا سیاہ سیاہ گردن کے نیچے تکا رہا تھا پا کر اس نے اپنی لمبی گردن موڑ کر میری طرف دیکھا دونوں بڑی گہری سیاہ چمکدار آنکھیں مجھے گھوڑ رہی تھیں میری اور اس کی نگاہیں چار ہوئیں اس کے حسن جمل صورت دیکھتے ہی مجھے ایسا لگا کہ میں سکتے کے عالم میں ہوں میں پتھر کے بیجان مجسمے کی مانے اتنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور پھٹی پھٹی نظروں سے اسے تک نہیں لگی وہی چہرہ وہی ناک نقشہ وہی لباس وہی سرخ سرخ ہونٹ وہی ناکیلے سفید دانت اور وہی جسم اور توسم کے پار ہو جانے والی سہر انگیز نظریں یہ وہی لڑکی تھی جیسے برسوں پہلے اپنے بچپن میں میں نے آدھی رات کو اپنے بستر کے قریب کھڑے پایا تھا اس تصور کے ساتھ ہی دھڑام سے غسل خانہ جا گری اور گہری تاریخ میں دوبتی چلی گئی کارمیلا اس کے آنکے انگاروں کی مانن دہک رہی تھی پھر اس کے ہونٹ کھلے اور جب وہ میری گردن کا بوسہ لینے کو جھکی تو اس کے لمبے ناکیلے سفید دان باریک سوئیوں کے مانن میری گردن میں چوبے درد کی حل کی اسی چیخ میں نے موز سے نکلیا اور پھر میں بے ہوش ہوتی چلی گئی کارمیلا دست قدرت کا نادر و بےمثال شاہکار تھی اس کا جسم جیسے نور کے سانچے میں ڈھالا گیا تھا آزا اتنے مضبوط اور ناظر جیسے پھول کی پنکڑی ہے اس کے آواز میں ایک جادو تھا ترنم کا جادو وہ جب بولتی تھی تو یوں لگتا تو جیسے دور دور کسی معابت میں صبح سادق کی گھنڈیاں بچ رہی ہوں اس کی بڑی بڑی غزالی آنکھوں میں بلہ کی تیزی اور چرمک تھی جون جو سورج مغرب سے جھکتا چلا جاتا کارمیلا کے آنکھوں میں سرخی جھلکنے لگتی اس کے بہت خوبصورت ترشی ہوئی آقوتی ہونٹ خون کبوتر کی مانن سرخ تھے اور یہ سرخ مصنوعی نہیں اصلی تھی اس کے دانت غیر معمولی طور پر لمبے اور نوکیڑی تھے اور سفید تھے اور جب وہ مسکراتی تو اس کی خوبصورت دانتوں میں بجلیاں سی لہرات آتی میں نے اپنی پہلی مرتبہ اسے دیکھا تو دہشت سے غشخا کر گر پڑی یہ تو وہی لڑکی ہے جسے بارہ سال قبل میں آدھی رات کو اپنے بستر کے قریب کھڑے پائے تھا اور اس وقت سے لے کر اب تک ایک لمبے کے لئے بھی میں اس کا یہ دل فریب چہرہ اپنے حافظے سے محف نہیں کر پائی سہلہ میں بات میں خود ہی ہوش میں آ گئی کیا دیکھتی ہوں کہ اس حسین و جمیل چہرہ پر جھکا ہوا پھر ایک بدر انم اور دلکش عواز میرے کانوں میں رس کھولنے لگتی ہے پیاری بہن اٹھو کہتاں مجھے دیکھ کر ڈر ہی نہیں اس سے میرا ہاتھ پکڑا ایک عجیب سی سنسنی میرے پور جسن کے روئے روئے میں دوڑ گئی میں بلہ شبہ اس وقت کانپ رہی تھی اور یوں لگتا تھا کہ میرے قوت گویائی سلب ہو گئی ہے شاید آج پھر بارہ سال پہلے کا وہی بیانک خواب دیکھ رہی تھی اوف خدایا کیسی حلط انگیز بات ہے اس نے ہس کر کہا ٹھیک ہے بارہ برس قبل میں نے تمہاری صورت خواب میں دیکھی تھی اور جب سے اب تک ایک لمحے کے لئے بھی تمہارا چہرہ میرے تصور سے غائب نہیں ہوا یہ گلما سن کر میں اور غاف صدہ ہو گئی خدا رحم کرے بلکل یہی بات تو ہے میں سوچ رہی تھی پر یقلق میری گمشدہ وہ کے گویائی واپس آنے گئی میں نے کہا مجھے بھی تاجب ہے آج سے بارہ برس پہلے جب میں چھوٹی سی تھی تو آدھی راک کے بعد اپنے خواب گاہ میں مجھے تمہارا چہرہ نظر آتا تھا لیکن خواب نہیں تھا میں نے حقیقت میں تمہیں بسر کے قریب کھڑے پایا اور پھر تم نے میرے برابر میں آ کر لیٹ گئی اور اب میں تمہیں دوبارہ دیکھ رہی ہوں خدا کی پناہ یہ کیسا عزیب واقعہ ہے اس نے انہی چمکیلی آنکھیں میرے پر گاڑ لیں اس کی نظروں کی تاب لاہاں لاکر میں نے گردن جھکا لی اور میرے دل جیسے بیٹھنے لگا دفتہاں اس نے اپنا ہاتھ میرے شانوں پر رکھا اور مسکرانے لگی اس وقت اس کا چہرہ دھوئی کی جان کی طرح روشن تھا اور سرخ سرخ لموں پر موڈی کی طرح سفید دانت نودار ہو گئے تھے ہاں کیسا عزیب واقعہ ہے یہ اس نے کہا میں نے تمہیں خواب میں دیکھا اور تم نے مجھے بیداری میں اور اب قسمت نے مجھے تمہارے پاس پہنچا دیا لیوں کہو تمہاری کشش مجھے یہاں کیج لائے تم کتنی خوبصورت ہو کیا نام ہے تمہارا میرا نام لارا ہے اور تمہارا وہ جو کارمیلہ کہتے ہیں یا تمہیں یہ نام پسند آیا ہاں بہت پیارا نام ہے بالکل تمہاری طرح تم بہت خوبصورت اور پیاری ہو کارمیلہ اس کی طرح تازہ اور شاداب رخصار مزید سرخ ہو گئے اور اس نے محبت سے میرا ہاتھ دبایا تم بھی کچھ کم خوبصورت نہیں لارا پیاری آو ہم تم دونوں پکی سہیلیاں بن جائے میں ان دنوں خاصی شرمیلی تھی اور شاید اسی وجہ سے وہ تنہائی تھی جس میں میری پرورش ہوئی تھی کارمیلہ کی یہ بات سن کر میں اسی طرح شرمائی جیسے کسی طرح نوجوان نے مجھ سے شادی کی درخواست کر ڈالی ہو ہم تو پہلے ہی سہیلیاں ہیں کیا ہماری دوستی یہ بارہ سال پرانی نہیں میں نے شرماتے ہوئے کہا کارمیلہ ہس پڑی اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور پیار کرنے لگی اس کے جسم سے عجیب سہرنگیز خوشبو اٹھ رہی تھی میں نے مجھے محسوس ہوا کہ مدھوش ہو رہی ہوں اس عالم میں میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں انگاروں کی مانن دہک رہی ہیں پھر اس کے ہونٹ کھلے اور جب وہ میری گردن کبوسہ لینے کو جھو کی تو اس کے لمبے نوکیلے سفید دانت باریک سوئیوں کی مانن میری گردن میں چک گئے دردتی ہلکی اس چیخ میں نے مو سے نکلے اور کارمیلہ نے فورا اپنے ہونٹ گردن سے ہٹا لیے دیکھو ہاتھوں سے میرا مو اوپر اٹھایا اور اکیوں میں اکیاں ڈال کر بس میں اپنے بارہ سال پرانا وہ خواب سناتی ہوں جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا بلکل اسی طرح جیسے میں اب تمہیں دیکھ رہی ہوں اس وقت میری عمر چھے سال تھی اور یقینا جب تم نے مجھے دیکھا تو ان دنوں تمہاری عمر بھی چھے سال کی ہی ہوگی کوئی ہم دونوں کام سندھ تھی خیر ایک راہ سوتے سوتے میری آنکھ کھلی اور میں نے اپنے آپ کو اجنبی جگہ دیکھ کر حیران پایا وہ کمرہ تو نہیں تھا جہاں میری والدہ مجھے سلاعہ کرتی تھی میں اپنے بستر پر اٹھ کر دیکھا اور غور سے اڑڑ جاننے لگی ہر طرف گہری تاریخی تھی اور خوفناک سنناتا میں نے اپنے آپ کو وسیع عریض کمرے میں پایا جس میں ترہ ترہ کا سامان کچھ کچھ پھرا ہوا تھا لگڑی کی میزیں کرسیاں پلانگ علماریاں اور پتہ نہیں کیا کیا کھڑکیوں پر سیاہ رنگ کے چہرے بڑے بڑے لٹکے ہوئے تھے ساتھ میں پردے بھی دروہ سے کھلے ہوئے تھے دوتر ہوا کے جھونکوں سے ایک پردہ ہلا اور میں نے دیکھا کہ سامنے گھرہ دنگل ہے جس میں کچھ فاصلے پر چراغ چل رہا ہے مجھے اس وقت بڑا خوف محسوس ہوا اور یہ خوف ایک اجنبی جگہ اندھیرے پردنہائی کا تھا اب میں اندھیرے میں بخوبی دیکھنے لگی تھی میرے دائیں بائیں دو پلنگ پڑے ہوئے تھے جن پر بستر بچے ہوئے تھے مگر ان پر سونے والا کوئی نہ تھا میں سرحانی لوہے کا ایک چمدان دھرا تھا جس میں موبتیاں لگے ہوئی تھی مگر یہ سب کی سب بہت چکی تھی یک ٹک میں نے عجیب سی آواز کمرے میں سنی جیسے کوئی دبے پاؤں چل رہا ہو میں نے خوف سے چیخنے کی کوشش کی لیکن خلق سے آواز ہی نہ نکلی اور پھر اس نے تمہیں دیکھا تمہیں کارمیلہ ایک لمحی کے لیے رکھی اور میری طرف دیکھ کر مسکرائی میرے جاو اس کی ہونٹ تک جا رہے تھے تم گردن سے پیروں تک سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی تھی تمہارے سنہرے بال کھلے تھے اور تمہاری نیلی آنکھوں میں محبت کے کمل روشن تھے تم مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی پھر تم نے اپنے دونوں بازو آگے کیے جیسے مجھے لپٹانا چاہتی ہو میں بے اختیار تمہارے آرزوں میں آگئی اور پھر آنکھیں آپ ہی آپ بند ہو گئیں شاید میں گہری نین میں سو گئی تھی یہ اگلی چیخوں کے آواز سن کر میری آنکھ کھولی میں نے دیکھا کہ تم میرے بستر پر بیٹھی بری طرح چیخ رہی ہو تم اس حالت میں دیکھ کر میں خواف سدہ ہو گئی اور بستر سے نیچے اتری اس کے بعد ایسا لکت جیسے میں بے ہوش ہو گئی ہوں دوبارہ آکھ کھولی تو میں نے اپنے آپ کو اسی خواب گاہ میں پایا جہاں ہمیشہ سویا کر دی تھی میری والدہ میرے سرحانے کرنی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی دورانہ خواب دیکھ لیا کیا اور میری رونے اور چیخنے کی آواز سن کر خواب گاہ میں آئی تھی اسی وقت سے لے کر اب تک تمہارے خواب چہرے میں نہیں بھولی اور میں پوری یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ بارہ سال قبل جس لڑکی کو میں نے خواب میں دیکھا تھا یقیناً وہ تم ہی تھی کارمیلا اپنے خواب بیان کر رہی تھی اور میں حیرت کے سمندر میں غوطہ سن تھی اس کا خواب ہو بہو وہی تھا جو میں نے اپنی بیداری میں دیکھا تھا پھر میں نے تفصیل سے پوری بات سنائی وہ بڑی دلچسپی سے سنتی اور مسکراتی رہی جب میں چھپ ہوئی تو اس نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرتی ہم دونوں کے ساتھ نہائیت حسین مزاق کیا برشپن ہی سے ہمیں ایک دوسرے کی نہ صرف شکل دکھا دی بلکہ آپس میں محبت بھی پیدا کر دی پیاری لارہ وعدہ کرو تو مجھ سے جدہ نہ ہوگی میں نے وعدہ کیا جب یہی وعدہ اس سے لینا چاہا تو اس نے ایک لمحی کے لیے خاموشی تھان لی ابھی کوئی وعدہ نہیں کر سکتی کیا ارادہ ہے بہرحال میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گی کارمیرہ نے سرٹ آہ بھری اور اس کی غزالی آنکھوں میں آنسو اُبھر آئے میں رونے لگی کتنی دیر تک ہم چپ کے چپ کے آنسو بہاتے رہے تفتہاں جنگل میں سے کسی مرک کے بولنے کی آواز سنائی گی کارمیرہ چونک کر اس طرف پڑی اس نے جلدی سکھا لارہ لارہ بہن اب تم جاؤ آرام کرو مجھے بھی نیند آ رہی ہے باقی باتیں کل ہوں گی ارے معاف کرنا صاحب مجھے باتوں باتوں میں پتہ ہی نہ چلا کہ صبح ہونے والی ہے میں نے اس کے بستو سے اٹھتے ہوئے کہا ڈاکٹر کی رائے ہے کہ تمہارے کمرے میں خادمہ کو سونا چاہیے وہ غالباً تمہارے انتظار کر رہی تھی تمہیں اس وقت بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے نہیں نہیں کارمیرہ نے گھبرا کر کہا میں ہمیشہ اپنے کمرے میں تنہا سونے کے آتی ہوں کسی دوسرے کی موجودگی میں مجھے نیند نہیں آتی تمہارے اس مہربانی کا شکریہ ادا کرتی ہوں خادمہ سے کہو کہ وہ تکلیف نہ کرے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میں اندر سے ہمیشہ اپنا کمرہ مقفل کر کے سونے کے آتی ہوں ایک بار ہمارے مکام میں ڈاکو گسائے تھے تب سے ڈاکو اور نقبضنوں کی حیبت مرے دل پر ایسی بیٹھی کہ بس مجھے یقین ہے کہ تم میری اس حرکت کب بلکل برا نہیں مانو کی قفل کی کنجی مجھے نظر آ رہی ہے اب تم جاؤ آرام کرو تمہاری آنکھوں میں نیند بھی بھری ہوئی ہے شب بخیر میں کمرے سے باہر نکل آئی کارمیلہ نے دروازہ بند کر دیا پھر قفل کی کنجی گھومنے کی ہلکی سی آواز آئی پھر سیوریون کے قریب مادام پاریڈان ایک کرسی پر بیٹھی اونگ رہیں گے میں نے ان سے کہا آپ نے کمرے میں چلی جاؤ مہمانوں کو تمہاری ضرورت نہیں ہے اگرے روز دوپہر کے بعد جب سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا کارمیلہ اپنے کمرے سے برامت ہوئی صبح نو ایک نوکر جب اس کا ناشتہ لے کر گیا تو کمرے کا دروازہ مقفل نہ تھا کارمیلہ نے اس کی آمت سے پہلے ہی دروازہ کھول رکھا تھا وہ اپنے بستر پر نہیں تھی شاہد برابر والے کمرے میں گئی ہوگی یہاں غزل خانے میں نوکر ناشتہ میز پر رکھ کر چلا گیا دن کے اجارے میں کارمیلہ کا حسن اور نکھل گیا تو اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا اس کی سخشت میں بڑی کشش اور بڑا وقار تھا چال شہزادیوں کیسی ارے قلعے میں پالتو پرندوں کے علاوہ روسی نسل کے سفید کتوں کا ایک جوڑا بھی تھا کارمیلہ کو ان کتوں نے دیکھا تو موہ میں دبا دبا کر تیاون تیاون کرنے پردے کے پیچھے جا پچھے جب تک کارمیلہ اس کمرے میں بیٹھی رہی وہ ایک کونے میں دب کے رہے والد ایک زمانے میں جنوبی افریقہ کی سیاحت کو گئے اور وہاں سے ترہ ترہ کے توتے لائے تھے میں نے میگا نسل کے توتوں کو ایک جھونپڑی بھی تھی قد و قامت میں یہ توتے چھوٹے موروں کے برابر تھے اور نہائیت ذہین گھر کے تمام افراد کو بے تکلف ان کے ناموں سے پکارتے اور گھنٹوں بولتے میں نے کارمیلہ سے کہا کہ آدمیں توتے رکھاؤں وہ مسکرائی اور میرے پاس چلتی ہوئی والدہ کے کمرے میں آگئے وہ آگیا کہ اس بے تکلفی سے چلی جا رہی تھی جیسے اس واقعے کے ایک ایک چپے سے آگا اور برسوں سے یہاں رہ رہی ہوں اس وقت کارمیلہ کی ان پر اسرار خاصیتوں پر غور نہ کیا اور اب خیال آتا ہے کہ اگر میں اس وقت ان باتوں پر غور کرتی تو اس لرزہ خیز بربادی اور تباہی سے ہمارا قلعہ محفوظ ہو جاتا واقعی یہ ہے کہ میں اپنے ایک حام عمر سے ہیلی پا کر سب کچھ فراموش کر چکی تھی میں اب نظریہ میں ایک آرمیلہ پر فریفتہ ہو گئی تھی اور کسی قیمت پر نہیں چاہتی تھی کہ یہ قلعہ سے جائے والد اپنے کمرے میں موجود تھے اور میز پر بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے توتوں کی زور زور سے بولنی کے آوازیں ہمارے کانوں میں آ رہی تھی جوئی میں نے دروازے میں قدم رکھا توتوں نے لارہ آگئی پیاری بیٹی آگئی کنارے لگانے شروع کر دئے اور خوشی سے اپنے پنجرے میں رقص کرنے لگے اور پھڑ پھڑانے لگے مگر دوسری لمحے ان کے حالت میں عظیم تخیر انما ہوا وہ ایک دم ساکت ہو گئے ان کی قطرنی کی طرح چلتی ہوئی زبان بند ہو گئی اور آنکھوں کے گرد کرتی ہوئی پتلیاں تھم گئیں انہوں نے اپنے پھیلے ہوئے بڑے بڑے پرسو گیڑ لیے اور گردنیں جھکا کر ایک دوسرے کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش کرنے لگے توتوں کی اکلخت خاموش ہوتی ہی والد نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا پھر ان کی نظر ہم پر پڑی ووٹ کھڑے ہوئے اور میں اندر آنے کا اشارہ کیا اببا میں ابنی سہری کی ملقات توتوں سے کرانے آئی ہوں لگر شاید انہیں ہمارا آنک گوارہ نہیں ہے اور حیرت کے عجیب تحصرات ان کے چہرے پر پھیل گئے انہوں نے پنجر کے قریب جا کر بھرے ہوئے انداز میں انہیں بکارا مگر ان کے حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی وہ اس طرح ڈریور سہمے ہوئے تھے جیسے انہوں نے بلی اپنے قریب دیکھ لی ہو اور اس پر ہنس کر کہا تاجب ہے ابھی چند ہمیں قبل یہ توتے خوشی سے چاروں طرف لہلا رہے تھے اور تم لوگوں کے ساتھ چپ ہو گئے غالبا یہ ہمارے معزز مہمانوں سے شرم آ گئے ہوں گے چند دن بعد مانوس ہو جائیں گے کارمیلہ نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہا اور مسکراتی رہی پھر اس نے میرا ساتھ بکڑا اور والد کو سلام کر کے کمرے سے باہر آ گئی اس کا باہر آنا تھا کہ توتوں نے بولنے اور باتیں کرنے کی دوبارہ آواز سنائی دینے لگی تم نے تو ہمارے توتوں کو ڈرہا ہی دیا کارمیلہ میں نے مزاق میں کہا اور یہی حال ہمارے کتوں کا ہوا کہیں تم ہی تو کوئی درانے والی نہیں ہو وہ قہقہ مار کر ہسی اور کہنے لگی یہ سب تمہارا وہم ہے بھلا میں کیوں توتوں کو درانے لگی کیا میں کوئی چڑھائل ہوں یا بدرو ہوں دن کا حصہ ہم نے قلعے میں گھومتے پھرتے کاٹ لیا اس دوران میں دو مرتبہ میں نے چائے پی اور کچھ پھل بھی کھائے مگر اس رات کے باوجود کارمیلہ نے کوئی چیز دکھائی نہ دی بیاسی ہی لگی وہ کہتی ہے کہ اس نے سو بچی طرح ناشتہ کر لیا تھا اور وہ بچپن ہی سے ایک مرتبہ ناشتہ کرنے اور کھا بھی لینی کے آتی ہے لہٰذا دوپہر کے کھانے ہیں شام کے کھانے میں شمولیت پر اسرار نہ کیا جائے اس کی یہ بات سن کر میں کس قدر حیران ہو گئی مگر کارمیلہ نے مجھے دوسری باتوں میں لگا دیا یہ جنگل بہت خوبصورت ہے کیا خیال ہے کسی دن سہر کو چلیں ضرور میں نے خوشنیلی سے کہا مگر اببک وہ ہمارا ساتھ جانا پڑے گا ان کے پاس بندوق ہے جنگلی جاندروں سے بھرا پڑا ہی جنگل گیدر بھیڑیے اور نزانے کون کون سی بلائیں ہیں جو یہاں آتی ہیں میں ہمیشہ والد کے ساتھ جایا کرتی تھی اور اتنا عرصہ ہونے گویا آج تک ایک دو میل سے زیادہ نہیں گئی تھی اوہ لارا تم کتنے اچھی ہو کارمیلہ نے کہا مگر ایسی بھی کیا بزنیلی کہ تم نے آج سے پورا جنگل ہی نہیں دیکھا بندوق چلانا تو میں بھی جانتی ہوں کیا تمہارے پاس اپنی بندوق ہے جو مجھے دے دو دیکھو نا اگر وہ ہمارے ساتھ ہی گئے تو ہم کھل کر باتیں نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا خیر میں والد سے کہوں گی کہ بندوق تمہارے حوالے کر دیں پھر ہم جنگل میں چلیں گے لیکن زیادہ دور نہ جانا واقعی اس میں بھیڑی رہتے ہیں کارمیلہ نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا کہ تم بھیڑیوں کے فکر نہ کرو میں ان سے نمٹنا اچھی طرح جاتی ہوں سورج غروب ہونے سے چند منٹ پہلے وہ خاصی بیچین اور مسترے پائی میں نے خیال کیا کہ وہ اتنی دن گھومنے پھرنے سے تھک گئی ہوگی چنانچہ اس طرح نے ایک کمرے میں جانی کی اجازت دی کارمیلہ نے جاتے ہوئے کہا لارا دیکھو ایک ہدایت دیکھ کر جا رہی ہوں تم گھر کے دوسرے افراد کو بھی سمجھا دینا کہ کوئی شخص بھی رات کے وقت اجازت کے بغیر میرے کمرے میں آنے کی زہمت نہ کرے میں اپتدا سے ہی تنہائی پسند ہوں اپنے آرام میں خلل مجھے پسند نہیں سبھی ان دوپہر کو میں خود آ جایا کروں گی کوئی شخص مجھے جگانے یا بلانے کی کوشش بھی نہ کرے اور ناکٹر سے کہہ دو کہ میرا خانہ میرے کمرے کے باہر ہی رکھ کر چلا جائے کریں میں خود جب جاگوں گی دروازہ کھول کر راشتہ اٹھا لیا کروں گی تو یہ بتہذیبی کی بات ہے مگر میں کیا کروں پچپنی سے میری عادتیں پر اختہ ہو گئی ہیں امید ہے کہ تم ان باتوں کو برا نہیں مانو گے اور یوں میں تمہاری گھر میں ایک مہمان کی حیثیت سے آئی ہوں اور مہمان کی تکلیف اور خوشی کا خیال رکھنا معزز میزبانوں کا اخلاقی فرض ہے اس کا لبو لہجات حکمانہ تھا جیسے وہ اس قلعے کی مالک ہو اور سب اس کے نو کرچا کر ایک لمحی کے لئے اس کی عباطی میری تباہ پر بہت ناگوار گزری میں نے انہیں نظر انداز کر دیا اپنے کمرے میں آ کر بڑی دیر تھا میں کارمیلر کے حوالے سے اس کی بات تو فرخور کر دی رہی لیکن کچھ سمجھ میں نہ آسکا آخر ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے کہ روشنی مسکی شخصیت کے بارے میں کچھ اور باتوں کا مجھ پر انکشاف ہوا جس نے مجھے مزید سوچنے پر مجبور کر دیا یہ تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ کارمیلر کو قدرت نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اس کے چہرے مورے میں کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہ دی اس کا قد لمبا تھا نبست بلکہ درمیانہ اس کی چال شہنانداز تاہم ایک دو مرتبہ مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ لنگڑا کر سلتی ہے ممکن ہے تاڑی سے گرنے میں اس کی کانگورٹ چھوٹ آئی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ میرا وہم ہو اس کے بال نہایت نرم اور سنہری تھے جیسے ریشم کے لچے حیرت انگیز حد تک طویل اور گھنے مگر سوال یہ تھا کہ ابھی اتنی چھوٹی عمر میں اس کے بال اتنے طویل کیسے ہو گئے میرا خیال ہے سر سے پاؤں تک بال ایک دو برس میں نہیں بڑھتے اس کے لئے ایک طویل عرصہ چاہیے اس کے دونوں ہاتھ برف کی معنی سفید اور انگلیاں پتلی پتلی اور غیر معمولی طور پر لمبی تھی لیکن مجھے جس مشاہدے نے خوفزدہ کیا وہ یہ تھا کہ اس کے دونوں ہتھیلیوں پر بھی بال کی طرح نرم نرم روان موجود تھا اس کے ناخن تراشے ہوئے نوکیلے اور خاصے لمبے تھے جب میں نے اس سے پوچھا کہ ہتھیلیوں پر بال کیسے ہو گئے تو اس نے حس کر کہا یہ ہمارا خاندانی برسہ ہے میری والدہ کی ہتھیلیوں پر بھی ایسے ہی بال ہیں ایک اور غیر معمولی بات میں نے محسوس کی کہ کارمیلہ کے سانس میں عجیب سی خوشبو آہ کرتی تھی کچھے گوشت یا خون کی ہلکی سی بو میں نے بارہاں سے گریدنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے خاندان کے حالات بتائے بگر ہر بار اس نے حس کر ٹال دیا اور کہا میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بتا سکتے صرف اتنا کہ ایک سکتیم کہ ہمارا خاندان کسی زمانے میں بہت قدیم اور عظیم تھا اور ہمارا گھرانہ یہاں سے مغلق پہ جانے بہت دور ہے کبھی کبھار وہ پیار سے اپنی باہر میرے گلے میں ڈال کر مجھے اپنے ساتھ لپٹا کر میری گردن اور رخصان پر بوسے دیتی اس وقت مجھ پر خوف کسی کیفکت آریح ہو جاتی اور یوں لگتا کہ جیسے کوئی جاندر اپنی زبان سے مجھے چاٹ رہا ہو مگر میں ایک احفیت ختم ہو جاتی اور میں سرو میں آ کر آنکھیں بند کر لیتی کارمیلا نے اس طرح ایک دن مجھے لپٹا لی اور میری کان میں چھکے سے کہا لارا تم میری ہو ہمیشہ کے لیے تمہارا خون میرا خون ہے اور میرا خون تمہارا تو سخت مسلم جی وہ محبت سے مجبور ہو کر ایسا کہہ رہی ہے اور آج اتنے برس بات یہ تمام واقعات لکھتے ہوئے میرا ہاتھ کانپ رہا ہے خدا کی پناہ کاش میں اس جملے کا مطلب سمجھ سکتی وہ روزانہ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے اپنے کمرے میں چلی جاتی اس وقت دنیا کی کوئی طاقت کارمیلا کو اپنے کمرے میں جانے سے باز نہ رکھ سکتی کئی مرتبہ ہم باتوں میں اس قدر محب ہو جاتے کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہتا لیکن جو ہی سورج مغرب میں اپنا چہرہ چھپا لیتا وہ اگرم اچھل کر کھڑی ہو جاتی پیہری لارہ اب میں جاتی ہو کل دو بہر کا ملاقات ہوگی یہ کہہ کر دوڑتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی اس نے ہمارے گھر میں داخل ہوئے کئی دن ہو گئی تھی لیکن اس کا لباس وہی تھا جو اس نے اول دن سے پہن رکھا تھا میں نے ایک گو مرتبہ سے اپنے نائے اور نفیس کپڑے دینی کی کوشش کی مگر اس نے نفی میں گردن ہلائی اور اس انداز سے میری جانے دیکھا کہ مجھے دوبارہ اس پیشکش کے جرت نہ ہوئی وہ ٹھیک ایک بچے دوپہر اپنے کمرے سے برامت ہوتی اور سیدھی میرے پاس آتی کتیا کے میرے قریب بیٹھے ہوتے اسے دیکھتے ہی بھاگ جاتے ایک دفعہ اس نے ایک کتا پکڑ لیا تو بیچارے جاندر پر اتنی دہشت آری ہوئی کہ بیان سے باہر بلکل ایسے جیسے مر گیا ہوں لیکن جو ہی اسے چھوڑا خدم دبا کر بھاگا اور بہت دیر تک دکھائی نہ دیا کارمیرہ کو روشنی سے جیسے نفرت تھی دن کے وقت بھی باگ کے اس حصے میں جاتی دوہت درجہ گنجان اور گھنا تھا اور جہاں اونچے اونچے درختوں کی شاخیں تھی اور آپس میں ملی ہوئی ہوتی کہ صورت کی روشنی موشکل سے ہی زمین تک پہنچ سکتی لگنی کے ایک سال خورتہ بینچ پر ہم دونوں بیٹھ چاہتے اور باتیں شروع کر دیتے ایک دوپہر کا ذکر ہے کہ ہم دونوں باگ کے اسی تاریخ حصے میں بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ جنازے کا ایک جلوس آتا دکھائی دیا ایک دن پہلے ہی جنگل کے جوکیدار کی لڑکی مر گئی اور اب وہ اسے دفنانی جا رہے تھے جنازے کے جلوس میں دس بارہ سے زیادہ آدمی نہ تھے اور سب کے سب ادنا درجے کے غم کی وجہ سے ان کے سر جھوکے ہوئے تھے مدہم آوازوں میں دعایہ کلمات پڑھتے آ رہے تھے جب وہ ہمارے قریب آرت و جنازے کے احترام میں میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کی آواز میں آواز ملا کر دعا کرنے لگی کارمیرہ ویسے ہی بیٹھی رہی یک لخت اس نے کرخت دہچ میں کہا لارہ چپ ہو جاؤ میں کہتی ہوں چپ ہو جاؤ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کیوں ہمیں جنازے کا احترام اور مرنے والے کے حق میں دعا کرنی چاہیے نہیں 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 اس نے چلاتے ہو جواب دیا اور اس کی حالت میں تفتن ایسا تغییر برپا ہوا کہ میرا دل کہاں پٹھا وہ بپری ہوئی شیرنی کی طرح میری طرف دیکھ رہی تھی اس کی آنکھیں شورے برسا رہی تھی مو کھلا بار سرخ سرخ موٹوں میں لمبے سے نوکیلے سفیر دانت جھانگ رہے تھے ایک لمبے کے لئے مجھے یوں لگا جیسے کسی درندے کا جوڑا کھل گیا ہے شدہ دغیس سے اس کا چہرہ بھی لال انگارہ ہو رہا تھا چند ثانیہ تک اس کی یہی حالت رہی پری اکلخت پور سکون ہو گئی معاف کرنا لارا میں کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گئی اس نے میرا ہاتھ پکڑا تم خافہ تو نہیں ہونا نہیں میں خافہ تو نہیں ہوں مگر مجھے حیرت ہے دعائیں پڑھنے سے تمہیں چڑے کیوں ہے ہمارے خاندار میں اثر آواز نہیں کارمیلہ نے سنجید بھی سکھا ان دعائوں سے بلا کیا فائدہ ہر شخص کو جلدیاں بادیر مارنا تو ہے مجھے بھی تمہیں بھی سب کو آو اب گھر چلیں باہت گھر پر نہ ہوں گے میں نے کہا وہ قابلستان میں جنازے کا انتظار کر رہے ہوں گے چوکیدار کی لڑکی بہت اچھے تھی نہائیت تندروس اور خوش شکر مگر چند دن کے اندر اندر سوک کر کانٹا ہو گئی اور پھر موت کی خونی پنجے نے اس کا بلا دبا دیا لارا اب یوں موضوع پرن کر دو کارمیلہ نے غصے سے کہا سبھی کوئی ایک میں ایک دن مرنا ہے مجھے ذکر سوہشت ہوتی ہے مگر سنو تو کارمیلہ میں نے اس کا غصر نظر انداز کرتے ہوئے کہا مرنے سے پہلے لڑکی بار بار یہی کہتی تھی کہ اس نے جنگل میں چوڑیل کو گھونٹے دیکھا ہے اور وہی چوڑیل سے ہر رات تنگ کرتی رہتی ہے کارمیلہ نے قہقہ لگایا کسے بے وقوف ہیں یہ لوگ چوڑیلیں بھلا کسی کا کیا بے گار سکتی ہیں میں تو جب جانوں کہ کوئی چوڑیل مجھے تنگ کرے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہم دو انہوں قلعے میں واپس آ گئے شام قریب تھی کارمیلہ اپنے کملی کی طرف چلی گئے مادام پریڈانر مادام لافٹن میرا انتظار کر رہی تھی خوف اور وحشت سے ان دونوں کے چہرے زر تھے انہوں نے مجھے ایک لرزا خیز کہانی سنائی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ گرد و نوہ میں گزشتہ کئی روز سے عجیب و غریب و نہایت پرسرار وارداتیں ہو رہی ہیں چوکیدار کے لڑکی کے علاوہ کسان کی بیوی بھی اس بیماری سے مری ہے یعنی جسم سے خون کا غائب ہو جانا جنگل میں اکثر جاندروں کو اس عالم میں دکھا گیا ہے کیونکہ گردنیں روندی ہوئی دیں کئی گیدر اور بھیڑی ہے اسی حالت میں پائے گئے اس کے علاوہ چرواہی کی دو بھیڑے بھی یکے بعد دیگرے گم ہو گئی چاندنی راتوں میں کئی لوگوں نے جنگل اور پہاڑوں کے اوپر کسی کو چلتے پھرتے دیکھا اور سب لوگ اس خوف سے سہمے ہوئے ہیں کہ واقعی کوئی بلا نازل ہو گئی ہے مادام پیریڈون نے مجھے سمجھایا کہ آئندہ تم جنگل کی طرف نہ جانا اور اگر جاؤ بھی تو صرف والد کے ساتھ اب یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ والد آگئے ان کے چہرے پر بھی غور فکر کی گہری لکیریں نمائیں تھی آرام سے کرسی پر بیٹھ کر ان نے کہا چاکیدار کی لڑکی کی مات عجیب حالات میں واقع ہوئی ہے میرا خیال ہے وہ پاگل ہو گئی تھی وہ راتوں کو سوتے سوتے چلانے لگتی مجھے چڑیل چمٹ گئی مجھے چڑیل چمٹ گئی وہ میرا خون چوس رہی ہے جب اس سے پوچھا جاتا چڑیل کیسی ہے تو کہتی ہے ایک بہت بڑی چمگادر جس کا چہرہ عورت کا ہے لڑکی نہائی تندرست اور دوانہ تھی اور سیپ کی مانند اس کا چہرہ سرخ تھا لیکن چند دن کے اندر اندر سوکر کانٹا ہو گئی حیرت انگیز طور پر خون اس کے جسم سے غائب ہو دھا تھا بظاہر اسے کوئی بیماری نہ تھی اور نہ اس کے جسم پر کوئی زخم دکھا گیا عجیب بات یہ کہ مارنی کے بعد جب اس کی لاش تابوت میں لکھی گئی تو وہ پہلے کی طرح تندرست اور دوانہ دکھائی دینے لگی اس کا چہرہ ویسا ہی سرخ اور سفید ہو گیا جیسا ہوا کرتا تھا اور اسے تابوت میں پڑے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی مر چکی ہے اس کے آنکھوں میں گہری چمک اور ہوتو کا رنگ بھی سرخ تھا لوگوں نے اس کی لاش دیکھی تو خوف سدہ ہو گئے اور کہنے لگے یہ سب جادو ہے اور یقین ان اس لڑکی کے جسم میں کوئی بدروز رما گئی ہے والد یہ باتیں کر رہے تھے اور میرا خون خوشک ہو رہا تھا تمام ملازمین دائیں بائیں دم بخوت کڑے تھے اور ان کے رنگ زرد تھے جو نمی چپ رہنے کے بات والد پھر بولے مہرحال یہ سب عبھام ہیں میرا خیال ہے وہ لڑکی کسی پوری سرار مرز میں گرفتار ہو کر مری ہے کوئی اچھا تجربہ کار معالج ہی اس کا سراخ لگا سکتا ہے لیکن بدقسمتی سے چوکی دار اس قابل نہ تھا کہ بڑے معالج کو بلا کر اتنے بیٹی کا معاینہ کروا تھا ان چڑیلوں اور بدروہوں کا قصہ کو میں بلکل بھی اہمیت نہیں دیتا اچھا اب تم لوگ آرام کرو رات سر پر آ چکی ہے یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے اس رات مادام پر ایڈون میرے کمرے میں ہی اپنا بستر لے آئیں وہ مسلسل زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی اور ان کا چہرہ غیر معمولی طور پر سنجیتا تھا غالباً اس رات کو بھی انہیں نین نہ آئے کیونکہ کئی بار اس کے اٹھنے اور کڑکی سے باہر جھانکنے کی آہٹ پر میری آنکھ کھل گئی ابھی سوڑج طلوع ہونے میں خاصی دیر تھی کہ مادام نے مجھے اٹھایا لارا جلدی سے اٹھو اور کڑکی سے باہر دیکھو مادام نے دبے لفظوں میں کہا اور میں نے محسوس کیا کہ دہشت سے ان کی آواز کام رہے ہے مرڑ کر کڑکی کی طرف گئی باہر سخت اندھیرہ تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا میں نے کہا آخر تم نے کیا دیکھا باہر میں دیکھو باہر میں مادام نے میرے کان میں سرگوشی کی کوئی سفید سی شئے تمہیں دکھائی دیکھی اب میں نے غور سے باہر کے جانب دیکھا درختوں کے جھن کے اندر واقعی کوئی سفید چیز حرکت کر رہی تھی یقیناً یہ جاندہ نہیں ہو سکتا کوئی انسان تھا مگر اس وقت کلے کے باہر میں کون ہو سکتا ہے ہم دونوں سانس روکے اور پلک چھپکائے بغیر باہر کی طرف دیکھ رہے تھے وہ پر اسرار شئے جس نے سر سے پیر تک سفید لبادہ اوڑ دکھا تھا کئی مرتبہ ہمیں نظر آئی اور ٹرخائب ہو گئی خوف سے ہمارا پورا حال ہو گیا مادام پر ایڈوہنی کپ کپاتی آواز میں دعایے کلمات پڑھنے شروع کر دیئے اور جلدی سے کرتی بند کر دی رات کا باقی حصہ ہم نے جاک کر گزارا اگلے روز والد کو ہم نے قصہ سنایا وہ ملازموں کو لے کر باق میں گئے اور ایک ایک گوشہ دھیگا مگر کوئی چیز نہیں تھی انہوں نے اسے ہمارا وہم سمجھ کر نظرانداز کر دیا ایک بجے کارمیل اپنے کمرے سے نکل کر میرے کمرے میں آئے میرے چہری کیوڑی ہوئی رنگت سے اس کا اندازہ ہو گیا کہ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے حال پوچھا تو میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا کہنے لگی آؤ جنگل کی طرف چلتے ہیں وہیں بیٹھیں گے شاید تمہاری طبیعت بحال ہو چاہے کارمیلہ نے اس پیار سے یہ بات کہی کہ میں بے اختیار اس کے ساتھ ہو نہیں اسی سال خردہ بینچ پر بیٹھ کر اس نے کہا ہاں آپ بتاؤ ان اتنی پریشان اور اداس کیوں ہو میں نے اسے گزشتہ رات کا قصہ سنایا وہ چپ چاپ سنتی اور مسکراتی رہی پھر میں نے والد کی زبانی سنایا وہ واقعہ بیان کیا کہ جب چاکی دار کی بیٹی تابوت میں لکھی گئی اور دیکھنے والوں کو یوں لگا جیسے وہ مری ہی نہیں زندہ ہے مرنے سے چند روز پہلے اس سوق کے کانٹا ہو گئی اور خون کا ایک قطرہ بھی اس کے جسم میں نہیں تھا لیکن مرنے کے بعد یک لخت رکھ کر میں نے جو ہی کارمیلہ کی طرف دیکھا اس کے جسم پر لرزہ تاری تھا اور چہرہ تب کے ہوئے دامی کی معنی صرف وہ بار بار دام پیس رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ اس کے نوکیلیں ناخوں لکڑی کی بینچ میں گڑے ہوئے ہیں تارمیلہ کیا بات ہے تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی آہ نہیں مجھے سردی نہیں لگا کرتی اس نے سنجید کی سے کہا میں صرف کہنا چاہتی ہوں کہ اندر تم چوکی دار کی بیٹی کا قصہ میرے سامنے نے کہو میں اسے سنتے سنتے آجے سا چکی ہوں میں خاموش ہو گئی دیر تک ہم دونوں چپ چاپ رہے ملک کی جانب سے یقیق سیاہ گھٹا تیزی سے ہمٹ آئی ہوا کے جھونکے جنگل میں سیٹیاں بجاتے رہے ہیلتی شاخوں اور گرتے پتوں کے شور نے بے پناہ کانوں کو عذیت دی این اسی لمحے میں نے دیکھا کہ پل کے جانب سے ایک آدمی ہماری طرف آ رہا ہے سر سے پاؤں تک اس کا لباس سیاہے اور زرد رنگ کے چہرے پر لمبی کالی داری اس کے لفظاروں کے ہڈیاں اگری ہوئی ہیں وہ بے حد دبلہ پتلا ہے اس کے بائے ہاتھ میں لالکین تھی اور کمر پر لکڑی کا ایک صندوق چاہ دھرا ہوا تھا جس کی پیٹی اس شخص کے گلے میں پڑی ہوئی تھی میں اسے فوراں پہچان لیا یہ ایک شوب دباس تھا جو اپنے آپ کو جادوگر کہا کرتا تھا اور کبھی کبھی ہمارے قلعے میں آنکر عجیب عجیب شوب دے دکھا تھا والد خوش وکر اسے انعام دیتے سال بھر میں ایک دو مرتبہ ہی اس کا پھیرا لگتا اس کا پالتو کتا پیچھے پیچھے آ رہا تھا تفتہ ان کتا پلوگر کرتے ہی رک گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی اندے کی قوت نے اسے وہی جکڑ لیا اس کی دن ٹانگوں میں دبی ہوئی تھی پھر اس نے موہ پر اٹھا کر بھانک آواز میں رونا اور بھانک میں شروع کر دیا چوب دباس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اسے آنے کے لیے آواز تھی مگر وہ دس سے مس نہ ہوا تب وہ خود پل کے پاس گیا اور کتے کو پٹا پکڑ کر اسے گھسیٹ نہیں لگا لیکن اس نے اپنے پنچے زمین میں کاٹ دیا اب شروع دباس اسے گالیاں دے رہا تھا اس نے دو تین لاتیں بھی رسیٹ کی مگر بے سود وہ اپنی چگہ سے ہلنے کا نام نہیں لی رہا تھا تنگاہ کر شروع دباس نے اسے وہیں چھوڑا اور سیدھا ہماری طرف آیا اس نے جھک کر باری باری ہم دونوں کو سلام کیا اور پھر ہمارے سامنے ہی زمین پر بیٹھ گیا میں آپ کے لئے ایک تحفہ لائے ہوں معزیز خواتین اس نے ہس کر کہا پھر گردن مڑ کر کتے کو موٹی گالی ری جو ابھی تک مو اٹھائے بری طرح رو رہا تھا معافی چاہتا ہوں اس نام اراد کو پتہ نہیں کیوں روہنے کا دورہ پڑ گیا ہے یہ کہہ کر اس نے اپنا ڈبا کولا اور جنلی لیسن کے پولوں کا ایک مردھایا وہ ہار نکال کر میری طرف بڑھایا یہ آپ کے لئے ہے اسے اپنے پاس رکھئے یا گلے میں ڈالیے یا آپ کو بدروحوں سے محفوظ رکھے گا میں نے جنلی سے ہار لے لیا اب اس نے دوسرا ہار نکال کر کارمیلہ کی طرف بڑھایا تھا کہ کارمیلہ نے وہ ہار اس سے چھین لیا اور توڑ مروڑ کر ایک طرف پھیک دیا اس کے لگوں پر عجیب سی مسکراہتی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں آہ معزیز خاتون کا میرا تحفہ پسا نہیں آیا چوب دے باس نے کہا مگر میں دیکھتا ہوں کہ معزیز خاتون کے دانت بہت خوبصورت ہیں موٹیوں کی طرح تیز کانتوں کی طرح لمبے اور نوکیلے ایسے حسین دانت کبھی کبھار ہی دیکھنے میں ملتے ہیں کارمیلہ نے دانت پیس کر ایک دماظر شب دباس کے مو پر مارا وہ لڑکتا ہوا دور جا گئے رہا میں حیران تھی کہ اس نازک سی لڑکی میں اتنی طاقت چپے ہوئی تھی اب وہ خونخار بلی کی مانند اس پر نظریں جمع ہوئی تھی جو خوف سے دھر دھر کام رہا تھا اس میں اٹھنے کی سکت نہ تھی دفعہ دن وہ سجدے میں گر گیا اور اتنا قصور کی معافی مانگنے لگا کارمیلہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اس نے میری سخت تضلیل کی ہے اگر یہ ہمارے علاقے میں ہوتا تو اب تک اس کی لاش پھڑک رہی ہوتی پھر بھی میں تمہارے والد سے اس کی شکایت کروں گی اور ان سے کہوں گی کہ ہنٹروں سے اس کی خوب مرامت کریں مگر پیاری کارمیلہ اثر اس کا قصور کیا ہے جو تم اس سے اتنی خفا ہو گئی ہو یہ ادنا درجہ کا آدمی اور میری دانتوں کی تحریف کریں کارمیلہ نے فخر سے گردن اٹھا کر جواب دیا اب اسے حکم دو یہاں سے دفان ہو جائے اور ہاں تم بھی اس کا یہ منوس ہار پھیک دو اس نے میرے ہاتھ سے ہار لینا چاہا لیکن میں نے غیر شعوری طور پر ہاتھ پیچھے کر لیا اور ہار اسے نہ دیا اب اس سے توق دو کارمیلہ دیکھو وہ بیچارہ اپنے غصتاخی کی معافی مانگ رہا ہے میں نے وہ ہار تفریحن اپنے گلے میں ڈال لیا کارمیلہ نے دوبارہ کچھ نہ کہا اور شعب دباس کو نفرت و حقارت کی نگاہ ڈال کر دیکھنے لگی اور قیلے کی طرف چل دی میں بھی وہیں بیٹھی رہی کارمیلہ نے ایک بار پھر مڑ کر میری طرف دیکھا مجھے اس کے روئے پر رنج ہوا تھوڑے دیر بان شعب دباس نے گردن اٹھائی ایک سرد آہلی اور میرا قریبان کھڑا ہوا میں لگے کہا اس کی گتے نے بھی رونا اور چلانا بند کر دیا دورتا ہوا آئے اور اپنے مالک پاس آ کر کھڑا ہو کر دو محلانے لگا مجھے افسوس ہے کہ میں نے معزز خاتون کا صدمہ پہنچایا ان سے معزز کے لہچے میں اس نے کہا مگر کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ خاتون کون ہے ہر قلعے میں کیا کر رہی ہیں تمہیں یہ سوال کرنے کا حق کیوں کر ہے اس مرتبہ مجھے تیش آ گیا وہ یہاں مہمان ہے اور بڑے معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو میں پھر معافی چاہتا ہوں اس نے آج دی سے کہا مجھے شک سا ہوا ہے شک؟ کیسا شک؟ میں نے مزید ناراض ہو کر کہا چھلیے جانے دیجئے اس نے سلام کرتے ہوئے کہا اور کتے کو لے کر قلعے کی طرف چل پڑا اس کا خیال ہوگا کہ والد سے کچھ رقم ہی تھے تھوڑی دیر بعد میں اٹھے اور قلعے کی طرف چلی گئے شعب دباس دروازے کے باہر ہی بیٹھا تھا میں نے سرسری نگاہ ڈالی اور اندر چلی گئی معلوم ہوا کہ والد کہیں گئے ہوئے ہیں کرمیلا اپنے کمرے میں جا چکی تھی مادام لافورٹ انہیں بتایا کہ وہ سر میں درد کے شکایت کر رہی تھی اور کہہ گئی تھی کہ کسی فرد کو اس کے کمرے میں جانے کی جادت نہیں رات کے کھانے سے قبل ہی آگئے والد صاحب اور آتے ہی انہوں نے ایک ملازم کو بیٹھتے ہوئے شعب دباس سے کچھ نقضی اور کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر رخصت کرنے کا حکم دیا رات ہو گئی تھی انہوں نے شعب دباس سے بہت کہا کہ قلعے میں ہی آ جائے اور صبح چلا جائے مگر وہ اندر آنے کے لئے تیار نہ تھا ازنا والد کبھی جنگلی لیسن کے پولوں کا ایک ہار توفہ میں دیا جسے انہوں نے کھانے کی ٹیبل پر ایک طرف رکھ دیا میں نے دیکھا کہ والد صاحب مسترے پر گھبرائے ہوئے تھے انہوں نے کھانے میں بھی دلچسپی نہ لی چند لقمیں بمشکل لیے اور کھڑے ہوئے تھوڑی دیر بعد میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ کچھ لکھ رہے تھے میں دیکھ کر لکھنا بن کر دیا اور بڑی شفقت سے اپنے پاس بٹھا لیا اببہ آپ خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں کیا کوئی ایسی بات ہے جو مجھے نہیں بتائی جا سکتی انہوں نے چند لقمیں گھوڑ سے میری طرف دیکھا اور پھر پھیک آسا تبسم ہونٹو پر لاکر بولے نہیں بیٹی بھلا ایسی بات کون سی ہوگی جو میں تم سے چھپاؤں صرف اس ذکر نہیں کرتا کہ تمہیں خواہ مخواہ پریشانی نہ ہو ناسمجھ ہو اسی لیے میں نے ان کے گرے میں باہر ڈال دی اور کہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پریشان دیکھ کر میں افسر دانا ہوگی جو سپہر کو نہ صرف میرے کانی تک پہنچایا گیا بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا میرا دل زور سے دھرکنے لگا خدا خیر کرے والے صاحب یہ تو فولادیہ صاحب کے مالک ہے ہی نہیں کیا ہوا اگر یہ کسی حادثے سے پریشان اور مصطرب ہو سکتے ہیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی نویت کتنی بہانک ہوگی انہوں نے خود ہی کہنا شروع کیا پیاری بیٹی تم جانتی ہو نا کہ ہر ہر مرحلے پر خدا اور اس کی مشیط ہی کام آتی ہے سپہر کو مداروں میں سے ایک شخص آیا تھا اور اس نے ہم جو بتایا کہ نوجوان بہن عالم نظام ہے چند روز پہلے سے غیر معمولی تکن کی شکایت کی تھی اس سے پہلے سے ہلکا سر میں درد اور بخار بھی کبھی نہ ہوا تھا اس کی صحت من جسم گلنے لگا اور چہرے پر پس مردگی چاکی لڑکی کا بیان تھا کہ رات کی تاریخ میں کوئی زیرو اس کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے اور پھر اس سے کچھ خوش نہیں رہتا بیدار ہونے کے بعد حالت ایسی ہوتی ہے جیسی کہ اب ہے پھلے جننے کی سکت بھی نہیں رہتی خیسانوں نے بہت سے ٹوٹ گئے اس کے علاج کیلئے کیم اگر بیس ہوں اور آج شام سورج قلوب ہونے سے چند نمی پیش سر اس کا انتقال ہو گیا والد نے گہری آہ بھری اور پھر سلسلہ گفتگو شروع کیا حیرت کون بات یہ ہے کہ جوہی لڑکی نے جان دی اس کی نفس ساکت ہوئی اس کے جسم کی گم توانائی لوڑ آئی اس کا چہرہ اس پر معمول سرخ اور سفیت ہو گیا اور اس کی آنکھوں کی چمک دمک بھی پہلی سے زیادہ اضافہ ہو گیا کسان تو یوں ہی توہم پرست ہوتے ہیں انہوں نے لاش کی فلی بیالے سے انتہار کر دیا میں انہیں مجبور کیا اس حد تک تیار ہوئے کہ تابود اٹھا کر قبرستان تک لے جائیں گے اور گورپن کی نگرانی میں چھوڑ دیں گے دفن کا محلہ اب کل تہکیا جائے گا اس علاقہ میں دوسری پر اسرار انسانی موت ہے اور میں اس وجہ سے مسترف ہوں کہ آخر معاملہ کیا ہے اللہ یہ کوئی مرس ہے یا واقعی کوئی بدروح ہے میں نے جملہ مکمل کر دیا جو پھر مسکرانے اور کہنے لگے میں نے ایک آدمی کے ہاں ڈاکٹر کو پیغام بھیجا ہے کہ صبح ہوتے ہی چل پڑے تاکہ دفن سے پہلے یہاں پہنچ جائے آپ مجھے لے سلیں گے نا بابا ہاں ضرور نہیں چلوں گا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کم ہمت اور بزدل بن جائے انہوں نے کہا اب جاؤ اور سبو جاؤ وہ رات بہران خواب دیکھے کئی لاشیں ہی لاشیں چلتی پھرتی لاشیں بڑی بڑی چمدادنیں جبٹ رہی تھی چمدادنیں جن کے چہرے انسانوں کی طرح کے تھے اور جبروں سے خون ٹپک رہا تھا سبوٹی تو طبیل سخت مسمل تھی جسم پر جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا جیسے کسی نے میری خوب پٹائی کی ہو تاہم ناشتے کے لیانا ہی پڑا اینسی لمحے بڑھا ڈاکٹر ہاتھ میں تھیلہ سنبھالے کمرے میں داخل ہوا والد نے خوش آمدید کہا اور اسے بھی ناشتے میں شریک کر لیا اس دران میں کوئی گفتگو نہ ہوئی فارغ ہو کر ہم سب گھوڑا گاڑی میں سوار ہوئے اور قبرستان کی طرف چل پڑے جو قلعے سے جنوب کی طرف کوئی پانچ میل دور دلوانی راہ پر تھی راستہ میں والد اور ڈاکٹر دبی زبان سے کچھ باتیں کرتے رہے کوشش کے باوجود ایک لف بھی میری سمجھ میں نہیں آئے قبرستان میں گورکن اور کسانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کی سوار کوئی نہ تھا وہ سب والد کا انتظار کرنے لگے گورکن کی کوٹری میں تابود رکھا تھا ہم تینوں افراد کوٹری میں داخل ہوئے والد اور ڈاکٹر نے مل کر تابود کو ڈھکنا اٹھا کر نیچے رکھا ہم دم بخود رہ گئے میں نے بھی دھڑکتے دل سے تابود میں جھانکا اور وہ مشکل اپنی کیخ روک سکا تابود کے اندر جو کچھ تھا مقسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ وہ لاش ہر کس نہ تھی اس کی آنکھیں کلیتیوں میں اتنی چمک تھی کہ نگاہ ملانا دشوار تھا اس کے دونوں ہاتھ سفید کفن سے باہر لکھتے ہوئے تھے رونٹ کو بوتر کی طرح سرخ تر تھے ڈاکٹر نے جھک کر لاش کے دل پر ہاتھ رکھا پھر جسم کے مختلف حصے ٹرٹولیو اور مایوس ہو کر گردن نفی میں ہلائے اس میں زندگی کی نامک موجود نہیں تھی مگر ظاہری حالت ایسی تھی کہ اسے مرا ہوا بھی نہیں کہا جا سکتا دل کی حرکت بلکل بند ہے بہرحال اسے دفن کر دینا چاہیے تجوین کے مراحل جلدی سے تیہ ہو گئے اور ہم سب قبرستان سے نکل کر گاڑی میں سوار ہو گئے قلعے میں آئے دوپہر ہو چکی تھی لیکن سیاہ بادنوں کے باعث سورس کے چہرہ نظر نہیں آیا ایسا کسی بھی لمحے مسلدہر بارش شروع ہو جائے لگتا تھا فضا میں سردی بدم بھڑ رہی تھی والد ڈاکٹر کو لے کر سیدھے اپنی کمرے میں چلے گا اور دیر تک نہ جانے کیا گفتگو کرتے رہے آخر کمرے کا دروازہ کھلا اور دونوں آدمی برامت ہوئے لیکن اس حال میں یہ دونوں بہت سنجھیدہ تھے مجھے دکھانے کا والد نے ڈاکٹر کے کسی قسم کی سرگوشی پر ہلکا زکہکا لگایا میں نے خامخواں ڈر گئی اچھا یہ بات تھی باگری کی روانگی کے بعد والد نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ ملازم نے آن کر خبر دی کہ شہر سے تصیریں آ گئی ہیں آدمی بھی ساتھ ہے تاکہ انہیں دوبارہ ان کی جگہ پر لگا دے والد اٹھ کر کھڑے ہوئے اور سہن کی طرف چل دی میں ان کے ساتھ گئی قصہ یہ تھا کہ ہمارے قلعے میں بے شمار قدیم تصویریں چھپکے ہوئی تھی جو زمانے گزرنے کے باعث خاصی دھندری ہو رہی تھی اسی عرصے سے ان کی صفائی نہ ہوئی فریم نیم بہ سیدھا ہو گئے تھے والد نے یہ سب چیزیں اتروا کر شہر کی مصور کو بھیجوائی تھی کہ وہ انہیں تروں تازہ کر دے اور جن کی فریم خراب ہو گئے ہیں ان کے فریم بھی نئے بنوا دے لکڑی کے تو بڑے بڑے سندوقوں میں تصویریں بھر کر آئیں تھی اور ملازم انہیں سندوقوں سے نکال کر احتیاط سے رکھ رہے تھے جو آدمی نے خچر گاڑی پر لائے تھا وہ روٹی کھا رہا تھا اتنے میں وہ مو پہنچتا ہوا آگیا اور والد صاحب کو سلام کیا والد نے ان تصویروں کی فہرز اپنے کمرے سے منگوائی اور جانج برطال کی میں ایک طرف کرسی پر بیٹھ گئی چلی لمحے بعد کارمیلہ بھی مسکراتی ہوئی میرا قریب آئی ہوئی پڑی کرسی پر بیٹھ گئی میں نے دیکھا اس کا چہرہ بھی درو تازہ تھا اور اس کے گلابی رفصات بہت شاداک تھے لبوں کے سبقی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اس نے محبت سے میرا ہاتھ دبایا اور کہا اہ اتنی تصویریں یہ کہاں سے آئیں ہیں میں نے مقتصر الفاظ من تصویروں کے بارے میں بتایا والد مسکرا کر کارمیلہ کی طرف دیکھنے لگے والد نے مزاق پرسی کے اور پھر جانج برطال میں لگ گئے وہ جس تصویر کا نام لیتے ہیں یا نمبر شمار بتاتے وہی تصویر فوراں انہیں دکھائی جاتی ان میں سے اکثر دو سو اور تین سو سال پرانی تھی بعض چار چار فٹ لمبی اور اتنی ہی جوڑی تھی ان میں سے بعض میری والدہ کے خاندانی افراد کی بھی تھی یہ کہاں والد نے کہا ایک تصویر غائب ہے جو مرسی اور کرسٹین نام کی خاتون کی ہے اور تقریبا دو سو برس پرانی ہے وہ بہت میلی ہو گئی تھی شاید مساور نے اپنے ہی پاس رکھ لی ہو کیونکہ اسے صاف کرنے میں خاصتہ وقت صرف ہوگا تصویر نے لانا والے آدمی نے باری باری دونوں صندوقوں میں جانگا پھر ایک صندوق سے تصویر نکالتے ہوئے بولا جی نہیں وہ تصویر بھی حاضر ہے صندوق میں رہ گئی تھی مساور نے اسے صاف کرنے میں بڑی محنت کی ہے یہ کہہ کر اس نے تصویر والد کی طرف بڑھائی اب مجھے یاد آیا میں نے یہ تصویر دیکھی ہے یہ لیڈ فوڈ لمبی اور لیڈ فوڈ چوڑی تھی جو قلعہ کے ہال کے کمرے میں صدر دروازے کے این اوپر لگی ہوئی تھی اور مرسیہ کرسٹین پر صاف لکھا تھا یہ تصال پرانی ہے کاربینا نے میری بات پر دھیان نہ دیا بیس و حرکت بیٹھی حسان نے خلا میں گھورتی رہی اس کے ہونٹوں پر خوشی اور سلمستی کے پرسرار مسکراہت کھیل رہی تھی والد بولی حیرت انگیز دونوں میں خاصی مشاہبت ہے اب با دیکھیں تصویر کے کونے میں سنہری حروف میں لکھا ہوا نام بھی اب پڑھا جاتا ہے یہ مرسیہ نہیں کاؤنٹس مارکلا کا ہے اس کا پورا نام ہے مرسیہ کاؤنٹس مارکلا کرسٹین امی بھی تو کرسٹین سے تعلق کرتی تھی نا اس ناتے سے بھی گویا اس خاندان کا فرض ہے یہ تصویر مجھے دے دیجئے اسے میں اپنے کمرے میں لٹکاؤں گے کارمیلین کرسی پر بیٹھے بیٹھے پہلو بدلا اس کے موز سے ہرکی سے آہ نکلی اور بڑے دل گرفتہ لہجے میں بڑھ بڑھائی اور میں بھی میرا خیال ہے میرے بھی خاندان سے دور دراز کی رشتہ داری ہے کیا اس خاندان تو کوئی آدمی ابھی تک زندہ ہے نہیں والد نے جواب دیا عرصہ وہ اس خاندان کے نام و نشان ہی مٹ گیا ہے جنگیں انہیں لے ڈوبی ہیں اپنے کی عظمت رفتہ یادگار یا قلعے کے کھندر تو یہاں سے تین میل دور ہوں گے خوب کارمیلہ نے بے دلی سے مسکراتے ہوئے کہا پھر ہو کے کمرے کے دروازے کھلے سے باہر جھانتے لگی کتنی حسین چاندنی رات ہے چلو کھلے ہوا میں کھونتے ہیں ہاں بالکل ایسی خوبصورت چاندنی رات تھی جب تم پہلی مرتبہ یہاں آئے کارمیلہ نے کوئی جواب نہ دیا اپنی بڑی بڑی چمکیلی آنکھیں میں شہر پر ڈال دیں اور مسکراتی رہی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہم دونوں مٹرگشت کرتے باغ میں پہنچ گئے اور پختہ روشوں پر تہلنے لگے تہلتے تہلتے تھک گئے تو ایک بینچ پر بیٹھ گئے کارمیلہ چاند کی طرف دیکھنے لگی پھر اچانک اس نے اپنا روح میری طرف کی اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو تم اس رات سے متعلق سوچ رہی تھی جب میں آئی تھی کیا میرے آنے سے تم واقعی خوش ہو بہت پیار میلہ پیاری میں بہت خوش ہو تمہارے آنے سے تم اس عورت کی تصویر پر اچھی لگتی ہے جس کی شکل مجھ سے ملتی ہے اور تم اسے اپنے کمرے میں لٹکانا چاہتی ہو بلکل اس نے دعوتاً فرد جذبات سے بے قابو ہو کر مجھے اپنے جسم کے ساتھ لپٹا لیا اور پیار کرنے لگی پیار کرتے کرتے اپنا سر میرے کانتے پر رکھ دیا اور اپنے گال میری گردن سے رگڑنے لگی لارہ تم کتنے اچھی ہو ہم دونوں ایک جان دو قالب ہیں مجھے ہر وقت تمہارا خیال رہتا ہے اور میں تم پر مرتی ہوں اس کے لئے جب میں نزانے کیا بات تھی کہ مرے جسم میں بے اختیار خوف کی سرد لہر دور گئے اور میں بدک کر نیچے سے اٹھ کھڑی ہوئی وہ مجھے گھور رہی تھی لیکن اس کے آنکھوں میں پہلے کسی چمک اور روشنی نہ تھی چہرہ بیزرد اور پھیکا پڑ گیا تھا لیکن آتے ہو لہتے میں یوں گویا ہوئی جیسے کوئی نیم گونودکی کے عالم میں بول رہا ہے کیا ہوا میں تھنڈک پیاری لارہ مجھ پر کب کبی کیوں لاری ہو گئی میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی چلو اندر چلیں تمہاری طبیعت ناساز معلوم ہوتی ہے کارمیرا غشی کے دورہ پڑ رہا تھا شاید اندر چلتے ہیں شراب کے ایک جان سے تمہاری طبیعت فوراً سنبھل جائے گی ہاں میں اب ٹھیک ہو چند منٹو میں میری طبیعت بحال ہو جائے گی تھوڑی سی شراب مجھے ضرور دیا اس نے دروازے کی طرف پڑھتے ہوئے کہا دیلیس پر پہنچ کر رک گئی اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہ گی آپ آخری بار چاندنی کا نظارہ کر لیں آج کے بعد شاید مجھے تمہارے ساتھ چاندنی دوبارہ دیکھنی نصیب نہ ہو اس کی حالت پر اس قطر اچانک تغیر آیا کہ مجھے حیرت ہوئی گردن آوام میں پلسرار بیماری کے ضرور تھا رہ رہے کر خیال آتا کہ کارمیرا بھی کہیں اس وبا کے شکار نہ ہو گئی ہو چنانچہ اس کی بات سنیا انسونی سنگھ کر میں نے پوچھا اب تبیت کیسی ہے کیا واقعی تھی ہو پروس کے گاؤں میں ایک بہت اچھا اور تجربہ کار ڈاکٹر رہتا ہے وہی دعا سبح اببہ کے ساتھ آتا کہو تو اسے بلاوے بھیجیں وہ تو تجربہ کار ڈاکٹر ہوگا کارمیرا مسکراتو پہ بولی لیکن اچھی لڑکی مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے معمول سے کمزوری و نقاحت کے سبح کیا شکایت ہو سکتی ہے میں زیادہ محلت پر شکت کے عادی نہیں نا چلنا پر جائے تو جلد نڈھال ہو کر مشاہدہ تم نے آج کیا دیکھ لو اب اچھی بھلی ہوں رات کے کھانے پر کارمیرا گرچر ڈرائنگ روم میں موجود تھی لیکن وہ کھانے میں شریک نہ تھی ایک طرف بیٹھی باتیں کر رہی تھی اس کی تبیت خود بخود ٹھیک ہو جکی تھی اور وہ بڑی حشاش پرشاش نظر آ رہی تھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب تاش کھلنے لگ گئے والد نے زیادہ دلچسپی نہ لی چند بازیاں کھلنے کے بعد انہوں نے تاش ایک طرف ڈال دی اور جانہ کارمیرا سے مخاطب ہوئے تمہاری والدہ کی طرف سے ابھی تک کوئی خبری اور پیغام محصول نہیں ہوا تم جانتی ہو اسے کس پتے پر خط دکھا جا سکتا ہے جی نہیں کارمیرا نے سر جھکا جواب دیا میں کچھ نہیں بتا سکتی پھر قدر توقف کے بعد دوبارہ بولی میں آپ سے جالز جاہوں گی میری وجہ سے آپ کو خامخواہ زحمت اٹھانا پڑی آپ کا مشفقانہ اور ہمدردانی سلوک بیٹھ کر یہاں سے نکل جاؤ مجھے کی نہیں کہ میں جلد ہی کسی کسی طرح والدہ تک پہنچ جاؤں گی لیکن کیسے اس کا جواب سردست نہیں دیسے گی تھی چل پگلی کہیں گی والد نے بڑے پیار سسے ڈانٹا اور نہائی شفقانہ لہجے میں بوسا دیا اور اس کے بعد بولے اس طرح کا خیال پیجے میں نہ لانا جب تک تمہاری والدہ خود نہ آ جائیں ان کا کوئی پیغام نہ ملے میں تمہیں اکیلے دربدر بھٹکنے کی اجازت ہرکس نہیں دے سکتا تمہاری والدہ تبھی میرے سپورٹ کر گئی ہیں ان کا کوئی پیغام آ جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی گردگوام میں پھیلے ہوئی پوریسار ببا روز پر اس تشویشناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے درتا ہوں تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہاری والدہ کو کیا مو دکھاؤں گا بیواری کے خطر کے پشناظر میں تمہیں یہاں سے کہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا والد کا جواب سنکر میں نے فنان کے سانس لیا میرے دل و خواہش تھی کہ کارمیلہ ابھی یہیں قیام کرے کارمیلہ نے چند مناسب الفاظ میں والد کے اس نوازش اور مہربانی کو شکریہ دکھ کیا اور اٹھر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی میں حاصل معامل اسے چھوڑنے اس کے کمرے تک گئی کمرے میں پہنچے اور ہم بستر پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے میں نے قدر شاکیت امیز لہنے میں کہا تو میں مجھ سے ہرگز سچی محبت نہیں ورنہ اب تک ضرور مجھے اپنا رازدار بنا چکی ہوتی کیا مجھ پر بھروسہ نہیں کارمیلہ پہلے تو کچھ نہ بولی شوخ نظروں سے دیکھتی رہی مسکراتی رہی پھر کہنے لگی میری اچھی مہن یہ بات نہیں ہے تو مجھے بہت عزیز ہو تم جیزا دار کون میرا رازدار بن سکتا ہے مجبوری ہے کہ میں قول دے چکی ہوں کہ میں رازدار ہی رہوں گی تم پر بھی نہیں ظاہر کروں گی تاہم وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب تمہیں سب خبر ہو جائے گی گفتگو کے دوران میں اس کی تیز اور چمکتی نظریں برابر اس کے چہرے پر گڑے دیکھ رہی تھی میں کاملے میں جدر جاتے اس کی نظریں میرا ہی پیچھا کرتی اس کے ہونٹوں پر ایک مائنی خیز اور پوری سرار مسکراہت کھیل رہی تھی میں کوشش کے باوجود اسے کوئی مائنگی نہ پہنا سکی لیکن میں جانے کیوں میرا جی گھبرانے لگا اور اس کی باتوں سے وحشت ہونے لگی سنانچہ فوراں شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں آگئے مجھے اکثر حیرت ہوتی کہ کارنیلہ کس وقت عبادت کرتی ہے میں اسے کبھی خدا کا نام لیتی اس کے حضور جھگتے نہیں دیکھا سب دن چڑھے بیدار ہوتی اور شام کو جب بالائی منزل کے کمرے میں عبادت کیلئے سب اکھٹے ہوتے ہیں تو وہ بدستور ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہ دی ہے مرزب کے موضوع پر ہم میں کبھی گفتگو نہیں ہوئی ایک دن اس کے موضوع سے تفاقن کی ذکر ہوا تو وہ یہ سمجھی کہ وہ عیسائی نہیں کسی اور مذہب کی پیروکار ہے آسابی مریضوں کی احتیاط پسندی متعدی امراض کی طرح غیر محسوس طور پر پھیل دی ہے کارمیڑا کی طرح میرے ذہن میں بھی یہ خیال راست ہو گیا کہ آدھی رات کے وقت چوروں اور نقب زنوں کا خطرہ ہوتا ہے چنانچہ لیٹنے سے پہلے ہمیشہ سب دروازے ایک کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر دیتی رات بھر ایک شما میرے سرحانے جلتی رہتی یہ میری بچپن کی عادت تھی اور اسے ترک کرتے ہوئے مجھے خواف آتا ہے حفاظتی تدبیر اختیار کرنے کے بعد کسی قدرت منان ہو جاتا ہے اور میں مزید سے بستر پر لیٹ جاتی ہوں لیکن ان تدبیروں سے بھلا خوابوں کو کب زنجیرے پہنائی جا سکتی ہیں جو موٹی پتریلی دیواروں میں سے گزر کر بھیانے جلے دکھاتی ہیں اس رات میں نے جو حبتہ خواب دیکھا وہ آنے والے دنوں میں کربوہذیتی ایک طویل سلسلے کی پہلی کڑی تھی میں اسے بھیانے خواب نہیں کہہ سکتی کیونکہ نیند میں ہونے کے باوجود میرا شعور پوری طرح سے بیدار تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کمرے میں بستر پر دراس ہوں کمرے کی ہر شئے اپنی جگہ پر موجود ہے صرف اتنی تبدیلی ضرور ہوئی تھی کہ روشنی کے بجائے میرے چاروں طرف گہری تحریکی مسئلت تھی دفتر محسوس ہوا کہ جیسے پائن تھی کی طرف کوئی جاندار شئے حرکت کر رہی ہے تھوڑی دیر تک محض ایک ہیولہ سا دکھائی دیتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی آنکھیں تو ایک کالا بھجنگ عجیب سا قداور جانور نظر آیا اس کے جکل خونخار جنگلی بلے سے مشابہ تھی وہ بار بار گھراتا اور بیچینی سے کمرے میں جکر کاٹ رہا تھا پڑتے خوف سے مجھ پر سختہ تاری ہو گیا چیخ نہ چاہا مگر مو سے ذرا آواز نہ نکلی جنگلی بلے کی غراہت لمحہ بلمحہ بلندر ہوتی جا رہی تھی اس کی بیچینی میں اضافہ ہو گیا تھا اس نے تیزی کمرے میں جکڑ آنے شروع کر دی جلدی کمرے میں پھیلا ہوا اندھیرہ گہرہ ہونے لگا اور اس نے کمرے کے ہر شہریں گل لی لیکن جنگلی بلے کے دہکتے ہوئے آنکھوں کی روشنی مادون نہ ہوئی اچانک اس نے چلانگ لگائی اور پلنگ پر چھڑایا بڑی بڑی سخ انگارہ آنکھیں آہستہ آہستہ میرے اوپر جھکنے لگیں اگلے ہی لمحے مجھے اپنے سینے میں شدید چبر محسوس ہوئی جیسے کسی نے دولمبی تیز اور نوکیلی سویا جس میں کھونک نہیں ہوں درد کی شدت سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور میں تڑپ کر اٹھ گئی کمرے میں شما پہلے سے روشن تھی اس روشنی میں نیا منظر دیکھا پائنٹی کی طرف ایک عورت کا ہیولہ سا دکھائی دیا سر سے پاؤں تک لمبے ڈھیڑے ڈھالے سیاہ لے بادے میں لپٹی اس کے لمبے سیاہ بال شانوں پر بکرے ہوئے تھے عورت پتھر کا بدپنی بے حص و حرکت کھڑی تھی سانس لینے کی حل کیسی آواز سنائی نہ دیتی بس سے نکٹی کی باندیں گھورتی رہی لیکن خوف کے مارے موز سے کوئی لفظ نہ نکالا اچھانک وہ دروازے کے قریب جاہ کھڑی ہوئی اور پھر دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی پرسرار عورت کے باہر نکلتے ہی جیسے یکیک میری سینے پر سے کوئی بھاری چیز ہٹ گئی ہو میں بیدار ہو گئی پوش مانے کے بعد سب سے پہلے مجھے کارمیلہ یاد آئی منہ سوچہ ضرور اس کی کوئی شرارت تھی رات دروازے کی چٹکھنی کھولی رہ گئی اور اسے اندازے کا موقع مل گیا کہ وہ آرام سے اندر آ سکتی ہے بسر سے گوت کا دروازے کے پاس پہنچی تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور سارا کمرہ تیزی سے گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا دروازہ اندر سے مقفل تھا اب مارے ڈر کے اسے چھونے یا کھولنے کی جرت نہ ہوئی چند ثانیے بد بنی اسے تک تھی رہی آنکھیں پھاڑے تالے کو گھوڑتی رہی پھر جوجدری سینی اور اس طرف دوڑی اور موہ سر چادر لپیٹ کر دبک گئی سب ہونے تک یوں ہی بے ست پڑی رہی خوف کا یہ تجربہ میرے لئے بلکل انوکھا تھا اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں بیاننے کو ڈرانے خوابوں کا اثر اور احساس کچھ وقت گزرنے کے بعد زائل ہو جاتا ہے لیکن رات کے ڈرانے واقعے نے میرے قلب اور ذہنی جھنجوڑ کر رکھ ڈالا وقت گزرنے کے ساتھ سے اس کی شدت کم تکیا کچھ اور ہی بڑھ دی اور جلدی میری ایک ایفت ہو گئی کہ دن کے وقت بھی تنہائی سے خوف آتا ایک منٹ بھی تنہا نہیں بیٹھ سکتی تھی اب سوچتی ہوں مجھے سارا واقعہ والد کے گوشت گزار کر دینا چاہیے تھا لیکن حمد نہ پڑی اول تو اندیشہ تھا کہ وہ میری کہانی سنتے ہی میرا مزاق اڑائیں گے پھر اس بات کا بھی امٹان تھا کہ مجھے پوری سرار وبا کا شکار سمجھ بیٹھیں گے اور خامخہ پریشان ہوں گے پچھلے چند دنوں سے وہ ہر وقت کچھ کھوئے کھوئے سے نظر آتے تھے ایسے میں اپنا قصہ سنا کر میں انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی مادام پیریڈون اور لافلوٹن بھی کئی دن پر اصل واقع سے بے خبر رہیں میں خاموش ہو گئی خیال تھا کہ بچھلے افسردگی کا طورہ بڑھا ہر کسی آسابی مرز میں مطلع ہو گئی دورو مجھے خوش رکھنے کیلئے طرح تھا کہ جتن کرتی لیکن بے سور ایک دن باتوں باتوں میں میں نے انہیں دل کے بوجھ کی حقیقت سے آگاہ کیا دورو کا عدیمل مطلع تھا مادام لافلوٹن نے میری بات سنتے ہی زوردار قہقہ لگایا اور بولی تم نے ضرور کوئی درانہ خواب دیکھا ہوگا میری بچی تم وہم سمجھ رہی ہو بات قدم کڑی کے بعد مادام لافلوٹن نے ایک قہقہ لگایا لیکن ان قہقوں میں کوئی جان نہ تھی مادام کے آواز اور لہجہ ان کے دلی استرابر تشویش کی چوگلی کھا رہا تھا مادام پیریڈون مو سے کچھ نہ بولی اور خاموش اپنے ہونٹ چباتی کچھ سوچتی رہی تھوڑی دیر بعد مادام لافلوٹن نے مسکراتے ہو ان کے شاف کیا کارمینہ کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے جو لیمون کا درخت تھے وہ آسیب زدہ ہے مادام پیریڈون چپچا باتیں سنتی رہی آخر نہ رہ سکی مادام لافلوٹن کو ڈانٹے ہوئے بولی مارٹن کی بکواس لارو کو سنانے سے کیا فائدہ فضور اور ڈھرے گی مادام لافلوٹن خاموش ہو کر باہر جانے لگی تو مادام پیریڈون نے پکار کر کہا کارمینہ سے آسیب زدہ درخت کا ذکر نہ کرنا اس کی کمرے سے وہ درخت نظر آتا ہے کارمینہ لارا سے بھی سیادہ در پوک ہے خام خار در جائے گی اتنے برس بات مجھے ٹھیک ٹھیک یاد نہیں کہ بہانہ خواب کی دہشت سے کس طرح نجات ملی تاہم اتنی بات یقینی تھی کہ کچھ عرصے بعد میں اپنے کمرے میں پھر تنہا سونے لگی ایک دن کارمینہ کی نظر اتفاقا چینی کے گلدان پر پڑ گئی اس میں جنگلی لیسن کے پھولوں کا ہار پڑا ہوا تو جشو عبدباز نے مجھے بطور توفہ دیا تھا اور میں اسے گلدان میں رکھ کر بھول گئی تھی کارمینہ نے اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا لارا یہ ہار لے لو رات سوتے وقت اپنے سیرانے رکھ لیا کرو کہتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے درانے خواب نظر نہیں آتے اور نہ کوئی روگ لگتا ہے بدروہ اس کی بو سے نفرت کرتی ہیں اور جس کے پاس اس کے نزدیک بھی نہیں آتی میرے پاس بھی اس طرح کا ایک ہار ہے جو میں ہمیشہ اپنے سیرانے رکھ کر سوتی ہوں اور خوب گہری نیند آتی ہے کارمینہ کی سنجید کی نے میرے دل میں اس ہار کے لیے عقیدت تھی پیدا کر دی میں نے ہاتھ بڑھا کر آگے کر دیا رات اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر بستر پر لیٹے ہی اکنود کی اچھا گئی اور میں خلاف معمول صبح تک مزے سے گہری نیند سوتی رہی لیکن حضرت کی بات یہ کہ صبح بیدار ہی تسانے جسم ٹوٹ رہا تھا حالیکہ نیند بھر کے سونے کا خوشکوار ہونا چاہیئے تھا وہ سارے دن عجیب بے مزگر و دھاسی میں گزرا اگلی رات پہ خوب گہری نیند آئی لیکن صبح مجھے اپنی طبیعت بھاری لکھنے لگی اس کے پوروں کا ہار اپنے پاس رکھنے سے واقعی خوب نیند آتی تھی مگر یہ بات کوئی روپ نہیں سکتا تھا کہ بالکل غلط تھی راتوں کو مازے سے گہری نیند سونے کے باوجود میرا جسم روز پر روز کھلتا جا رہا تھا اور نقاحت اور درماندگی کی بڑھتی ہوئی جا رہی تھی چند ماہ بعد میری شخصیت ہی بدل کر رہ گئی میں خود کو ایک بدلی بدلی سی اجنبی لڑکی محسوس کرنے لگی یہ احساس تاری رہنے لگا کہ آہستہ آہستہ موت کے موہ میں جا رہی ہوں حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس طرح کے بیان خیال سے دریاں خوف آنے کے بجائے مجھے ایک عجیب چی تیمانیت اور سرگوشی کا احساس ہوتا والد ابھی تک میری اس پورسرار بیماری سے بے خبر تھے ایک دن آمنہ سانہ ہوا تو میری حلدی کسی رنگت ان کے اندر دھسی آنکھیں وہ دیکھ کر پریشان ہو کر بولے تمہیں بخار تو نہیں آتا میں نے کہا نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں وہ مطمئن ہو کر میں ان کا سامنا کرنے سے قطعہ نہیں لگی میرا جواب اب دلست تھا مجھے کبھی درد کی شکایت ہوئی نہ جسمانی آرزہ پھر میں کیوں کر کسی بیماری یا تکلیف کی شکایت کرتی میرا روک جسمانی نہیں روحانی تھا اس روح میں مبتلا ہوئے مجھے تین ہفتے ہو رہے تھے لیکن میری زد تھی کہ مالک کو کچھ بتانے پر آمادہ نہ کرتی میں سچ مچ اپ میں برے بھرے کی تمیز کھو بیٹھی تھی لگتا تھا کہ کسی غیر مرے یا قوت کے زیر اثر میری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں کند اور مفلوچ ہو کر رہ گئی ہیں کارمیلہ بھی روز درانے اور پریشان کن خوابوں کی شکایت کرتی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ دن رات جو درانہ خواب دیکھتی تھی صبح کارمیلہ ہو ہو بہو ویسا ہی اتنا خواب سناتی تھی کارمیلہ بھی رات میں نے اکبر پتھر نہ پڑھتے تو میری تباہی اور بربادی کا اس وقت علاج ہو جاتا اب میں اپنے ایک ایسے درانہ اور بھینک خواب کا تذکرہ کرنے چلی ہوں جو ایک بالکل نئی اور حیرت انگیز دریافت کا سبب پناہ ایک رات سوتے میں اچانک میرے کانوں میں آواز آئی تمہاری ماں کہتی ہے اپنے قاتل سے ہوشیار رہو اے رسی لمحے کمرے میں روشنی کا ایک کوندہ لپکا اور میں نے دیکھا کہ کارمیلہ اپنی پاہینتی پر کھڑی ہے اس نے جب خوابی کا سفید لبادہ پہن رکھا ہے اور تھوڑی سے لے کر پاؤں تک خون میں نہائی ہوئی ہے یہ منظر دیکھ کر میں پوری قوت سے چیخ اٹھے برے زیر میں یہ خیال سمایا وہاں کہ کارمیلہ بیجاری کو کسی نے قتل کر ڈالا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دروازی کی طرف لپی تیزی سے چٹکنی کھولی اور مدد چلاتی ہوئی رہتاری میں پہنچ گئی میری چیخ و پکار سن کر مادام پریڈان مادام روح فلوٹن بھی گبرا کر ننگے پاؤں ننگے سر اپنے کمروں سے نکلائیں میں بلی طرح خوف جدا تھی انہیں سامنے پا کر کس قدر خوصلہ ہوا اور پھر رک رک کر ٹوٹے ہوئے الفاظ میں واقعہ سنایا مادام پریڈان بولنے کے جلدی کرو نیزانی بیچاری پر کیا کس ہر رہی ہے یہ کہہ کر وہ تیز قدم اٹھاتی کارمیلہ کے کمرے کی طرف پڑھی مادام روح فلوٹن اور میں بھی اس کے پیچھے تھے دروازے پر پہنچ کر مادام پریڈان نے دستک دیتے ہوئے کارمیلہ کو آواز دی کارمیلہ دروازہ کھولو اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو میں نے اپنی پوری قوت سے دروازہ کھٹ کھٹایا مگر خاموشی قتلے سے بنا ٹوٹا چلے ہمیں ہم منتظر رہے پھر تینوں نے ایک ساتھ دھڑ دھڑ کوانت پیٹنے اور گلہ پھارنا شروع کر دیا وہ قیامت کا شور بھرپک کر کے مردے بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے مگر وہاں جواب میں خاموشی تھی ہمیں دروازہ کوٹنے اور چلانے میں خاصی دیر ہو گئی تھی اور کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا ہم تک گھبراگر مجھے سو فیصد یقین ہو گیا کہ کارمیلہ قتل کر دی گئی ہے والد قلعے کے دوسرے حصے میں سوتے تھے اور ان تک شور کی آواز ہی نہیں پہنچی تھی انہیں مطلع کرنے کے لئے ہمیں خود وہاں جانا تھا لیکن رات کے اس پہر حمد نہ پڑی آخر راپس میں سلا مشرق کیا گیا اور انہیں زہم دینے کی وجہ قلعے کے ملازموں کو طلب کیا گیا اور ان دروازہ کتالہ توڑ دی کارمیلہ کے اندر کمرے میں داخل ہونے کے لئے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کارمیلہ کے کمرے میں داخل ہونے کے لئے اب ہم مزید کوشش کر رہے تھے چند سانی کے اندر اندر تین چار ملازم آنکھیں ملتے ہوئے آن موجود ہوئے تالے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہم نے ایک مردبہ پھر زور زور سے دروازہ کٹ کٹایا اور آوازیں تھیں لیکن اس بار بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا آخر میں ملازموں کو تالہ توڑنے کا حکم دیا اور انہوں نے چند منٹ کے اندر ہی تالہ توڑ دیا ملازموں کے ساتھ اندر جانا مناسب نہ تھا چارے کارمیلہ کس حال میں ہو ہم نے انہیں بار ہی سے چلتا کیا اور خودشاہ ملے کر آکے بڑھے اندر تاریخی تھی پہلیس پر رکھ کر دو تین آوازیں تھیں کارمیلہ مگر صدائے برخواست مری آوازیں فضہ میں تحلیل ہو کر رہ گئی شما کی روشنی میں آگے بڑھتے ہوئے کمرے کے بوست میں جا کھڑے ہوئے کسی افراد افریع تشدد کی کہیں کوئی آثار نہ تھے کمرے میں ہر شاہ جنکی توں تھی بلکل ویسے ہی اپنی جگہ پر پڑی تھی دل کو قدر اتمنان ہوا کہ کارمیلہ زندہ ہے قتل نہیں ہوئی مگر وہ وہ کہاں چلی گئی کارمیلہ کے کمرے میں کہیں اس کا نام و نشان نہ تھا مادام پیریڈون کا کہنا تھا کہ دروازے پر شور اور ہنگامی کے آوازے سن کر کارمیلہ ڈر گئی ہوگی اور کسی علمارے سوفی یا میز کے پردوں کے پیچھے یا غزر خانے میں چھپ گئی ہوگی لیکن ان کا خیال خلط نکلا ہم نے کمرے کہ ایک گوشہ چھان مارا مختصر وقتوں سے بار بار اس کا نام نے کہا آوازے دیتے رہے غزر خانہ بھی خوبچی طرح چیک کر لیا لیکن کارمیلہ کی صورت کا ہی نظر نہ آئی میں روحانسی ہو گئی اور اسے اپنی دوستی کا واسطہ دے دو کہ گڑ گڑائی کارمیلہ پیاری کارمیلہ پیاری یہ آنکھ مچھو ری ختم کر دو ہم تمہیں نہیں ڈھونڈ سکتے کہاں چھپ گئی ہو باہر آ جاؤ اندر کوئی ہوتا تو جواب دیتا نہ سوفی سفر تفری پرشانی کے نظر ہو گئی سورج سر پر آن پہنچا کارمیلہ کی گمشدگی کا معاملہ حل نہ ہوا ایک بس کے قریب میں تہلتی ہوئی دوبارہ کارمیلہ کے کمرے کے باہر گئی دروازہ کھولا اندر قدم رکھا تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئی کارمیلہ میں سامنے سگھار میں اس کے پاس کھڑی تھی وجہ تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا چندہ میں دیلیز میں حیران اور ششتت کھڑی بے یقینی کے عالم میں گورتی رہی اور پھر دور کر اس سے لے پڑ گئی کارمیلہ تم ٹھیک تو ہو کہا چلی گئی تھی کب سے میں تمہیں یاد کر رہی تھی ہم رات سے تمہارے لیے بہنشان ہیں میں نے ایک ہی سانس مجھ سے کئی سوال کر لیے پچھتی رات بھی عجیب و غریب رات تھی خدا کے لیے پہلنیاں بجواؤ کرمیلہ تفصیل سے بتاؤ کیا واقع پیش آیا کارمیلہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر کچھ بھولی میں خود کسی نتیجہ پر پہنچنے سے قاسر ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ماجرہ کیا ہے اب تمہیں کیا بتاؤں رات حسبے معمول دو بجے سونے کے لیے لیٹی دروازی کھڑکیاں سب بنتے رات بڑے سکون اور ایرام سے کٹی کسی دورانے خواب نے پریشان نکیا لیکن حیرت تھے صبح آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر کے بجائے ڈریسنگ روم کے بڑے سوفے پر پڑی تھی اٹھ کر دروازے دیکھے تو چٹکنیاں دیکھیں سب لگی ہوئی تھی خدا جہنے بن دروازوں کی بیج میں سے گزر کر اندر کیسے پہنچ گئی کسی نے اٹھا کر سوفے پر ڈال دیا ہو یہ بھی ممکن نظر نہیں آتا میری نیند تو بڑی کچھی ہے ہلکی سی آہٹ پر آنکھ کھل جاتی ہے ہم ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ والد مادام پریڈان اور مادام لا فلوٹن نوکرک کی ایک جماعت کے ساتھ آن پہنچے آتا ہے جب میں کارمیلہ کو گھیرے میں لے لیا اور اس کی خیریت دریافت کرنے لگے کارمیلہ کا ایک ہی جواب تھا کہ میں رات اپنے بستر پر سوئی تھی صبح ہوئی تو خود کو ڈریسنگ روم میں سوفے پر پایا اس کے علاوہ مجھے کچھ خبر نہیں بخواب کا سے ڈریسنگ روم تک ایسے پہنچی والد اس کی بات سن کر سوچ میں ڈھوک گئے دیر تک سر دکائے کمرے میں ٹھہلتے رہے پر اچانک سر اٹھایا آہستہ ایسا قدم اٹھائے کارمیلہ کے پاس سوفے پر بیٹھ گئے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑی شفقت سے بولے بیٹی ماف کرنا میرے خیال میں میں تم سے چند سوال کروں گا شاید اس سے تمہاری گمشدگی کے حوالے سے کچھ واضح ہو سکے ضرور جمرزی پوچھئے لیکن میری کہانی بڑی مختصر اور علچی ہوئی ہے مجھے حقیقتاً کسی بات کی خبر نہیں کارمیلہ حدیری پر ٹھوڑی رکھے کسی قدر آگے کی طرف دھوکی بیٹھی کبھی کبھی کنکھیوں سے والد کی طرف دیکھ لیتی مادام پر ایڈان اور میدم سادے ہمتنگو اس سے سننے کے لیے تیار تھے والد نے گلہ کھنکھانا اپنا گلہ صاف کیا اور پر بولی کیا پہلے پہلے کبھی تمہیں نیند میں چلنے کیوں شقایت لاحق ہوئی ہے بہت درس سے پہلے جب میں چھوٹی سی تھی لیکن ہوچ سنبھالنے کے بعد ایسی کوئی شقایت کبھی پیدا نہیں ہوئی خوب والد نے پنان کے گہرے سانس لیا اس کا مطلب ہے تمہیں نیند میں چلنے کا آرزہ لاحق ہے جی ہاں میری بوری نرس بچپن کی باتیں سناتے ہوئے اکثر اس آرزے کا ذکر کرتی ہے کارمیلہ کی بات سن کر والد کے چہرے پر بشانشت کی لہر دوڑ گئی وہ مسکراتے ہوئے سوفے سے اٹھ کڑے ہوئے اور سر ہلا کر بولے اقدہ حل ہو گیا سنو تمہارے گمشد کی کا واقعہ یقیناً کچھ اس طرح پیش کیا جائے گا تم نے بستر سے اٹھ کر نیند کے آلنے میں دروازہ کھولا وہ سے باہر سے مقفل کیا اور چابی تعلیمیں چھوڑنے کے وجہ سے ساتھ لے گئی پھر قلی کے نشلے یا بلائی منزل کے کسی کمرے میں پڑھ کر سو رہی یہاں بیسوں ایک جیسے کمرے ہیں اور ان میں سب کی اچھی طرح تلاشی لینے کے لیے پورے سات دن درکار ہیں تم میرا مطلب سمجھ رہی ہونا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں جی ہاں کارمیلہ نے اصمات پر سر ہلایا والد کچھ اور کہنا چاہتے تھے کہ میں دوبارہ بولتی لیکن اپا کارمیلہ کے صوفے پر سونے کی تواجی کیوں کر ہوگی رات صوفہ بلکل خالی تھا اور میں سستانی کے لیے دو بار اس پر بیٹھی اس وقت کارمیلہ صوفے پر نہ تھی باہر میں کیسے آگئی سبر لڑکی بتاتا ہوں تم لوگ اس سے تلاش کرنے چلے گئے تو کارمیلہ نیند میں چلتی ہوئی دوبارہ اس کمرے میں آئی اور بجائے بستر پر سونے کے صوفے پر ہی دراز ہو گئی یہ ہے سارا معاملہ اپنی بات ختم کر کے والد نے قہقہ لگایا اور بولے کیا ہی اچھا ہوتا کہ سارے پر اسرار اور الجروں میں واقعات اور گتھیاں اسی طرح چھٹکی بجاتے ہی حل ہو جاتی شام کے وقت مادام لاس آٹن نے بتایا کہ وہ آئندہ کارمیلہ کے کمرے میں سویا کریں گی تاکہ اس کی نگرانی ہوتی رہے اور نیند کے علم میں دوبارہ مٹھر گشت کرنے اپنے کمرے سے نہ نکل کھڑی ہو والد کی بھی یہی خواہش تھی وہ چاہتے تھے کہ دوبارہ اس طرح کے ناقش گوار صورتحال پیدا نہ ہو کارمیلہ کو پتہ چلت اس سے بڑی سختی سے تجویز رات کرتی وہ کسی طرح مادام لاس آٹن کو اپنے کمرے میں سلانے پر عظم انہ تھی تو والد نے ایک ناکل کی ڈیوٹی لگا دی کوئی رات کے وقت کارمیلہ کی خوابگاہ کو باہر دروازے کے ساتھ اپنی چار پائی بچھا کر سوئے میری صحت روز بروز گردی جا رہی تھی وظاہر کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ہمیشہ تھاکی تھکیسی اور نڈال محسوس کرتی تھی اور ہاتھ پانک کی رنگت حلدی کی طرح زرد پڑھنے رکھتی تھی معلوم ہوتا تھا کہ جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو میری زید اور ہر درمی ملائزہ کریں صحت باوجود کبھی اس کا تسکرہ نہ کیا میں ڈرٹی تھی انہیں ایک خبر سنائی تو ڈاکٹر اور دواؤں کو ایک لمبا چکر شروع ہو جائے گا جیسے مجھے نفرت تھی مگر والد کی تیز اور وقابی نظروں سے میری کیفیت برادر دنوں تک بچنا سکی ایک دن جب میرے وہمکمان میں بیناتا اور انہیں بوڑے ڈاکٹر کو بلوا بھیجا وگلے دن صبح صویرے آ گیا مادام بیریڈان کو ساتھ لکھا میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ میرا ہی انتظار کر رہے تھے مجھے دیکھتے ہی بری شفقت سے بولے آم لارا بیٹی میں تمہاری طبیعت کچھ خراب رہتی ہے میں ایک طرف بیٹھ گئی اور تفصیل سے اپنا حال سنایا میرا بیان سننے کے بعد ان کے چہرے پر پھیلی سنجید کی کچھ اور گہری ہو گئی وہ کرسی سے اٹھا اور ٹہلنے لگا اس کے این پیچھے چھاکتی ہوئی بڑی بڑی روشن آنکھوں پر تشریش اور استراب تھا موہی موہی کچھ بولا اور میں بھی خاموشی سے بیٹھی اس کی حرکات کا جائزہ لے رہی تھی پھر وہ ٹہلتے ٹھہلتے رکا اور مادام بیریڈان سے کہا کہ وہ میرا والد کو بلا کر واپس کمرے میں لے جائے ڈاکٹر کا پیغام ملتا ہی فوراں پہنچ گئے وہ نے مسکراتے ہوئی دروازے میں قدم رکھا اور زور سے پکارے ہیلو ڈاکٹر ڈاکٹر سنجید اور خاموش رہار والد ہیریڈس ان کا موہ تکتے رہے ساری بشاشیت اور شک گفتگی جاتی رہی چند منور بعد ڈاکٹر نے ہاتھ پکڑا انڈرائنگ روم میں دوسرے کونے میں لے گیا پھر باچھے کل گئے وہ نہایت مدھم اور رہم دل گفتگو کر رہے تھے مادام پیلیڈون کوشش کے باوجود ایک لفظ بھی نہ سن سکی اچانک والد نے بلند آباس میں پکارا لارا بیٹی تیرا ادھر آنا بے اختیار میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور رگو پہ میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی نا جانے ڈاکٹر کیا فیصلہ سنانے والا ہے آئیسہ آئیسہ قدم اٹھاتی ان کے پاس پہنچی والد نے ہاتھ بڑھا کر میرا بازو تھام لیا اور کیش کر مجھے اپنا قریب کر لیا ان کی نظریں ڈاکٹر کے چہرے پر جمع ہوئی تھے اور تشویش بڑھے لہجے میں کہہ رہی تھی کہ جب عجیب بات ہے میری تو عقل کام نہیں کرتی ہے کہ کیا جواب تو پھر انہوں نے اپنا چہرہ میری طرف گمائے اور آہستگی سے بولے بیٹی ڈاکٹر تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے اچھی طرح یاد کر کے ٹھیک ٹھیک جواب دینا انہیں اس بات میں سر ہلائے اور ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گئی اس نے پوچھا پہلی مرتبہ جب تم نے دران خواب دیکھا اور گردن پر دو سوئیاں سے چپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی کیا اس جگہ اب بھی درد ہوتا ہے جی نہیں اچھا انگلی رکھ کر اپنے والد کو وہ مقام بتاؤ جہاں درد اور چوبن محسوس ہوتی ہے گلے سے ذرا نیچے یہاں ٹھیک ہے سگا میں نے ٹٹولتے ہوئے گردن پر ایک جگہ انگلی رکھتی گردن کا یہ حصہ قمیز کے نیچے چھپا ہوا تھا والد میرا کالر ذرا نیچے سرکار اور گردن پر نظر ڈالی لیکن اگلے ہی لمبے ہوں تڑپ کر پیچھے ہٹے جیسے کسی نے بچو کا ڈنگ مار دیا ہو ان کی یہ تیفیت صرف چند ثانیہ قائم رہی خدا رحم کرے تم ٹھیک کہہ رہتے ڈاکٹر اب کیا ہوگا ڈاکٹر کے جواب دیرے سے پہلے میں فرط خوف سے ایک سوالیاں نشان بن گئی اببہ بتائیے نا میری گردن پر کیا ہوا ہے والد صاحب خاموش رہے ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر میرا کاندھا تھپتا پایا اور بڑی شفقت سے کہا ارے کش نہیں بیٹی ایک چھوٹا سا نیلگو قسم کا نشان ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بہت جل ٹھیک ہو جاؤ گی پھر اس نے مادام پر ایران کو قریب بلاتے و ہدایت کی کہ لارا کے طبیت ٹھیک نہیں ہے اس کی دیکھ بھال کیلئے ضروری ہدایت بھی دیں اس وقت میں ذہن نشین کر لو کہ دن رات کی کسی لمحے لارا کو تنہا نہیں چھوڑنا تمہیں ہر وقت سائی کی طرح اس کے ساتھ رہنا ہے مادام کی محبت اور شفقت سے مجھے پوری امید تھی کہ وہ ہم مایوس نہیں کرے گی والد نے بات آگے بڑھائی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولے لارا بیٹی تم بھی ڈاکٹر کی ہدایت پر سختی سے مل کرتے ہوئے مادام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر کے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے اور باہر کی طرف چل دیئے میں نے سنا وہ جو کہہ رہے تھے تمہیں ایک اور مریض بھی دکھانا ہے اس کی بھی بلکل یہی کیفیت ہے لارا وہ دونوں ہم عمر ہیں اور کچھ عرصے سے ہماری مہمان بھی ہیں اس وقت ہمیں جانے کی جلدی ہے اور دوپہر سے پہلے بیدار نہیں ہوتی ہے وہ خیر شام کو سہی واپسی پر ادھر آ جانا رات کا کھانا اکھٹے گائیں گے ڈاکٹر نے دعوت قبول کر لی لیکن اس شام کو واپس نہ آیا ڈاکٹر کو رفصت کرنے کے بعد والد دیر تک باہر لوگوں میں ٹھہلتے رہے اندر آئیت ان کے ہاتھ میں ایک لفافت تھا جنرل ڈار آف کا خط ہے وہ آج شام یا کل کسی وقت یہاں پہنچ رہا ہے والد کے آواز بہت سپاٹ تھی مہمانوں کے آمد پر انہیں ہمیشہ خوشی ہوتی ہے جنرل ڈار آف ان کا گہرا دوستہ جس کے آمد کی خبر سن کر وہ خوشی سے کھل اٹھے لیکن جہرے پر پہلی سنجیدی اور استراب کم نہیں ہوا میں نے ڈاکٹر اور ان کے درمیان منوری گفتگو کے بارے میں پوچھا تو دنجل آ کر بولے تنگ نہ کرو بیٹے وہ زندگی میں پہلی بار ملے ساتھ اس قدر روکھائی سے پیش آئے تھے میں باہر ہی گل کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے انہوں نے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات سے میری اندرونی کیفیت بھان پڑی انہوں نے پیار کے انداز میں کہا بیٹی ذرا سا صبر کر لو ایک دو روز سب کچھ معلوم ہو جائے گا وہ باہر جانے کے لئے موڑے ہی تھی کہ دروازے کے پاس پہنچ کر دوبارہ رکے اور بلند آواز میں بولے ارے اصل بات تمہیں بتانا ہی بھول گیا بارہ پچھے کارٹن سٹین جانا ہے فاظر ویلیم نے یہ ضروری مشورہ کرنا ہے تم بھی تیار رہنا کارمیلہ بیدار ہونے کے بعد مادام لا فلوٹن کے ساتھ آ جائے گی پھر سب مل کر وہاں پکنک بھی منائیں گے ٹھیک بارہ پچھے گھڑا گاڑی آگے اور ہم کارٹن سٹین کی طرف چل پڑے راستہ میں ایک موڑ پر اچانک جنرل ڈوروف سے مڑ بھیڑ ہو گئی جو گھڑے پر سوارے خادم کی امرہ قلعے کی طرف آ رہا تھا والد نے اسے دیکھ کر بگی رکھوالی نیچے اتر کر اس کے بغل گیر ہوئے رسمی لیکس لیک اور مزاج پرسی کے بعد والد نے کہا کہ تم قلعے میں چھل کر آرام کرو مزرہ کارن سٹین سے ہو کر آتا ہوں کارن سٹین کے ذکر پر جنرل کی آنکھیں چمک کٹین اس نے خاص انداز میں کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں جنرل گھوڑے سے اتر کر بگی میں آ بیٹھا اور ہم دوبارہ آگی کی طرف روانہ ہو گئے جنرل کے چہرے پر کھنڈی ہوئی زردی اور گہری شکنوں سے اس کی ذہنی کشمکش کا نمائی اندازہ لگایا جا سکتا تھا برسوں کی مریض نظر آنے لگے تھے تیز اور چمکیلی آنکھوں کی روشنی مادوم ہو گئی تھی شاید بردی جی کی موت نہیں اس کی ساری شادیاں بھی چین نہیں تھی والد نے مناسب الفاظ میں تازیت کی وہ خاموشی سے سنتا رہا پھر اچانک سر اٹھایا اور غمزدہ آواز میں کہنے لگا میں جو غریب افتاد کا شکار ہو چکا ہوں بچے کی پرسار بیماری اور موت مجھے بہت نئی باتیں سکھائی ہیں میں جب تک اس کے جوان موت کا انتقام نہ لے لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا انتقام؟ کیسا انتقام؟ والد نے بیچینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا سب کچھ بیان کرتا ہوں لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ کارنسٹین کا قیرہ کتنی دور ہے چھے میل اب وہاں وحشتناک خندر کے سوا اور کچھ بھی نہیں کارن خاندان کے سارے چشم چراغ مر کھپ چکے ہیں بستی بھی خالی پڑی ہے والد شاید کچھ اور تفصیل بتاتے کہ جنرل نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور بیچین ہوتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کارنسٹین کے بارے میں پہلے ہی بہت کچھ سن چکا ہوں اس کا امناسہ میری سرگزش سے ہو جائے گا چل ہمیں خاموش رہنے کے بعد جنرل نے اپنی دکھ بھری داستان سنانا شروع کی میری بس قسمتی کا آغاز کارنسٹ کارفیلڈ کے زیافت سے ہوا تمہاری طرح کارنسٹین بھی میرا گہرا دوست ہے کارنسٹین نے آٹھ دس میل دور اس کی وسیع جاگیر ہے میری بچی اور میں کہانے پر مدو تھے گرد و نوہ کے تقریباً سبھی جاگیردار آئے ہوئے تھے مہمانوں کی تفریح تباہ کے لیے رقص و سرور کا معقول انتظام تھا یہ دعوت کی دوسرا دن کا ذکر ہے رات کا کھانا ختم ہو اور ہم ہال کمرے میں چلے آئے میری بچے کرسی پر بیٹھ کر نوجوان جوڑوں کے رقص کا تماشا دیکھنے لگی اور میں اس سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں کہ شاید کوئی شناسہ چہرہ نظر آجے ماں ایک حسین و خوش پوش خاتون نے میری توجہ اپنی طرف کھیچ لی وہ کارنس کا سہارے لیے ایک طرف کھڑی تھی اس نے چہرہ بھاری ایک ناقاب میں چھپا رکھا تھا میں اسے پہچان لیا اس سے دو مرتبہ مڈویڑ ہو چکی تھی پہلے دن شام کے کھانے پر وہ ہمارے گرد منڈلاتی رہی اور آج سپہل لون میں بھی اس کا سارا وقت ہماری تاقب میں گزرا اس نوجوان خاتون کے سر پر اتعلیق نظر آتی تھی میری بچی کو وہ نوجوان خاتون مسلسل گھورے جا رہی تھی مجھے محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں پورسرار سی چمک ہے میں نے اسے اپنا وہم سمجھو اور مہمانوں میں گھر مل گیا تھوڑی دیر بعد میں نے بیتابی سے کارنس کی طرف دیکھا نوجوان خاتون کے ساتھ اس کی سرپرست بھی موجود تھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں آہستہ ایسا قدم اٹھاتی ہوئی ہماری طرف پڑی میں نے موہ پھیرا اور کنکھیوں سے دیکھنے لگا میری بچی کے دہانے ہاتھ ایک کرسی خالی پڑی تھی نوجوان خاتون اس پر براجمان ہوئی جبکہ دوسری عورت میرے پیچھے آگ کھڑی ہوئی میں نے لا تعلقی زہر کی لیکن ان کے موہ سے اپنے نام سنکر میں چونک پڑا ان کے طرف گھبراہ کر دیکھا نقاب میں چھوڑے چہرے پر مسکراہت کھیل رہی تھی بڑی بے تکلوفی سے بولی اے جنرل مجھے پہچانا نہیں بھول گئی اتنے وعدوں کو اس سے قبل کہ میں کچھ کہہ پاتا اسے تابر توڑ ہم نے شروع کر دیئے برسہ پرانی یادیں اور واقعات اور حادثوں کا کچھ یوں ذکر چیڑا کہ میں سرہاں پہ حیرت بن گیا اس کے بیان کردے واقعات ہو بہو درست تھے ذہن پر بہت زور ڈالا مگر کچھ یاد نہ آیا کہ اس محترمہ سے کب اور کہاں ملقعت ہوئی سوچا زندگی میں کتنے ہی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اب بھلا کس کس کے نامر چہرے یاد رکھے جائے یہ مد کر کے اس سے نام پوچھا وہ خود صورتی سے یہ کہہ کر ٹال گئی کہ میں اپنی شخصیت ظاہر نہیں کروں گی تم خود دیاد کرنے کی کوشش کرو اسی اصلاح میں نوجوان خاتون جس کا نام ملار تھا میری بچی کے ساتھ گھل مل گئی اس نے اپنے تعارف میرے ایک پرانے شناسہ کی اکھلوتی بیٹی کی حیثیہ سے کرایا میری بچی سادہ لوٹ تھی اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کی شخصیت میں اس طرح جذب ہو گئی جیسے وہ گہری پرانی سہیلی ہو ادھر میں اس ادھر عمر عورت سے باتیں کرتا رہا اور وہ شخصیت کو پرسرات بناتی رہی اتنے میں ایک خوش حضہ آدمی اسے ڈھونڈتا ہوا آ گیا اسے کالہ سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرہ معمولی تھا زرد جیسے بدن میں خون کی ایک بوند نہ ہو وہ اجنبی عورت کے ساتھ آداب بجھا لائے اور مدھم آواز میں نہائیت شاہستگی سے بولا بچم ضروری باتیں گوشت گزار کرنی کی اجازت چاہوں گا اجنبی عورت تیزی سے اس کی طرف لپکی اور ہونٹوں پر انگلی رکھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا پھر چہرہ میری طرف پھیڑے ہوئے تھا جنرل میری جگہ رکھنا فارغ ہو کر ابھی آتی ہوں وہ مسکراتی ہوئی سیاہ پوش نوجوان کے ساتھ مہمان کے حجوم بغائب ہو گئی اس کی شخصیت میرے لیے پہلے سے زیادہ پورسرار بن گئی زندگی کے گزرگاہ پر اس کے ناکوش کہیں نظر نہ آئے سوچا ملائرکہ کی باتیں سنوں شاید اس کی گفتگو سے کوئی اشارہ ہی مل جائے چلنے کے لیے قدم ہی اٹھایا تھا کہ اجنبی عورت واپس آگئی سیاہ پوش نوجوان اس کے ساتھ تھا قریب پہنچ کے کہنے لگا بگی آنے کی مادان کو فوراً اطلاع کر دی جائے یہ کہہ کر اس نے تازیمن گردن کو ہلکا سا خم دیا اور الٹے قدم چلتا ہوا نظروں سے اوچھا لو گیا آپ کہیں جانے والی ہیں میں نے الجے ہوئے لیچے میں سوال کیا ہاں شاید چند ہفتے ملاقات نہ ہو سکے مجھے آپ کے قیامگاہ کا علم ہے جب بھی موقع ملا ضرور چکڑ گاؤں گی ملارکہ چند دن پہلے گھر سواری کرتے ہوئے گھوڑے پر سے گر پڑی تھی اسے کمر میں شدید چوٹ آئی تھی ابھی تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی ٹاکٹر نے لمبا سفر کرنے سے منع کر رکھا ہے آتے وقت ہم جگہ جگہ پڑاؤ کرتے رہے اس لئے کوئی تکلیف نہ ہوئی اب مجھے دنراس سفر کرنا ہوگا کام کی نویتی کچھ ایسی ہے زندگی موت کا سوال ہے اس کی تفسیر آپ کو باپسی پر سناؤں گی اس وقت تک ملارکہ آپ ہی کے پاس رہے گی اجنبی اور پڑسرار کاؤنٹس کے لہچے میں التجاہ سے زیادہ حکم کی جھلک دی میں حیران رہ گیا اے رسول امہ میری بچے اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ تھام کر بڑی لچہ ہاتھ سے بولی ملارکہ کی امی کہہ رہی ہے تو میری سہیلی کو رکھ لیجئے نا ہم دونوں کھٹے رہیں گے کوئی اور وقت ہوتا تو میں اسے صبر سے کام لینے کا مشورہ دیتا مگر کاؤنٹس بچی نے مجھے کچھ سوچنے کا موقع نہ دیا ان کے پہہم اسرار سے میری قوت مدافع ٹوڑ گی میری نظمندی حاصل کرتے ہی کاؤنٹس نے ملارکہ کو اپنے قریب بلایا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی میری بچی مجھے اچانک نہایت ضروری کام سے فوراں جانا پڑ گیا تمہاری صحت طویل صفق کی اجازت نہیں دیتی میری واپسی تک تم جنرل کے ہاں رہو گی وہ میری بہترین دوستوں میں سے ہیں ان کے ہاں تو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی ذرا دیر بعد سیہ پوش خادم نے بگی کے آنے کے اطلاع دی اور کاؤنٹس ہم سے رخصت ہو کر اس کے ساتھ باہر کی طرف چل دی چلتے چلتے اس نے ملارکہ کو بھیج کر پیار کیا اور اس کے کان میں کچھ کہا پھر میری طرف مڑی اور تقریبا سرگوشی کے انداز میں بولی ایک آخری درخواست ہے میری غیر حاضری کے بارے میں میرے حالات کی ٹو لینے کی کوشش نہیں کیجئے گا بعض ناگزیر وجود سے میری شخصیت کا ابھی پردہ راز میں رہنے دینا کئی لوگ ہمارے در پر آزاد ہیں میں نے ملارکہ کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے وہ بھی کسی سے میرے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرے گی ملارکہ کے خواہش پر ہم تامس کو الودہ کہنے بالکری میں جا کھڑے ہوئے نیچے پرانی وجہ کے خوبصورت بگی کھڑی ہوئی تھی اور اس کے پاس تین چاک چوبن نوکر محافظ کاؤنٹس کے بیٹھتے ہی بگی چل پڑی اس نے ایک مرتبہ بھی سر اٹھا کر ہماری طرف نہ دیکھا شاید اسے بالکری میں ہماری موجودگی کا احساس نہ ہو سکا بگی نظروں سے اوجھل ہوئی اور ہم واپس ہال میں آ گئے جہاں رقص کا نیا دور شروع ہونے والا تھا لڑکیاں کرسیوں پر بیٹھ گئی اور میں گھوم پھر کر مہمانوں سے گپ شپ کرنے لگا تلویہ افتاد تک ناج کی محفل جمعی رہی اور اس کے اختتام پر واپس ہال میں آیا دیکھا ملارکہ غائب ہے اور میری بچی تنہا بیٹھی اونگ رہی ہے میں نے کاندھا پکڑ کے ہلایا توہر بڑھا کر اٹھ بیٹھی اور پھر برابر والی کرسی خالی دیکھ کر پوچھا ملارکہ کہاں گئی کیا میرے موں سے بے اختیار نکلا تو میں نہیں معلوم جی نہیں میری بچی نے نیند سے بوجھل آنکھیں ملتے ہوئے جواب دیا آپ کے جوانے کے بعد وہ ڈانس کرنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اس کے بعد کہیں نظر نہیں آئی میرا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ ہوگی اسی لیے میں اتمنان سے بیٹھی رہی مجھے پہلی مرتبہ شدد کے ساتھ اپنی بےوقفی کا احساس ہوا اور اپنے آپ پر رہ رہ کر غصہ آنے لگا پھر ذمہ داری کا احساس غالب آگیا اور میں نے اپنے طور پر اسے تلاش کرنا شروع کیا سارا لان نشلی منزل کے کمرے چھان مارے مگر بے سود اس باق دوڑ اور افرہ تفری میں گیارہ بچ گئے تھا خالکر اپنے کمرے میں آرام دے کرسی پر گر پڑا اور سر پکڑ کر سوچنے لگا کہ اگ گیا ہوگا اسی سوچ بچار میں غیر تک اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ایک نوکر اندر داخل ہوا اس نے اطلاع دی کہ ایک نوجوان خاتم جو بہت پریشان معلوم ہوتی ہیں چنرل ڈاروف اور اس کی بھتیجی کے متعلق پوچھ رہی ہیں میں نے نوکر کو اسے فوراں بلانے کی ہدایت کی مگر کہ نے اپنے غائب ہونے کی سادہ سے کہانی سناتے ہوئے کہا کہ ناشتنے کے بعد اس نے ذرا تھک گئی تھی چنانچہ ہال سے نکل کر بالائی منزل کے ایک خالی خوابگاہ میں چلی گئی اور وہاں دن چوڑے تک بے سودھ ہوتی رہی نوکر کسی کام سے اندر آیا تو شاید اور زیادہ دیر سوتی رہتی ورنہ اس کے آنے پر ہی آنکھ کھلی ملارکہ کو ساتھ لیے ہم اس دن واپس اپنے گھر آ گئے چند رس بات عجیب و غریب و پوریسرار واقعہ کا سلسلہ شروع ہو گیا سب سے پہلے ملارکہ نے غلو گیا اور تھکن کی شکایت کی اس کا کہنا تک کہ یہ حالیہ بیماری کا اثر ہے دن چڑھے تک اپنے کمرے میں سوتی اور دپہر تک باہر نہ آتی چند دن بعد اس کی عادت کے بارے میں کچھ اور باتوں کو انکشاف ہوا وہ ہمیشہ اندر سے کمرہ مقفل کر کے سوتی تھی چاہ بھی قفل میں رکھتی اور دوسرے قبل کوئی نوکر اس کے کمرے میں داخل نہ ہو سکتا ایک دو بار صفائی کرنے والی خادمہ بھی سویرے اس کے کمرے میں گئی تو اس کا بستر خالی پایا وہ غسر خانے میں بینا تھی خادمہ نے کوئی خاص تحان نہ دیا اس نے سوچا شاید ملارکہ سر کی سہر کرنے گئی ہو شاہ کے وقت بھی اگر کبھی اس کے کمرے میں جانا پڑتا تو وہ اکثر غائب ہوتی بے ورچین اسے کئی مرتبہ اپنے کمرے کی کھڑکی سویس صادق کے بلگجی روشنی میں باہر گھونتے دیکھا اس کے دونوں بازوں ہمیشہ پہلوں کی طرف جسم کے ساتھ چپکے ہوتے وہ ناکی سیت میں چلتے ہوئے درختوں کے جھن میں غائب ہو جاتی مجھے اس بات کا علم ہوا میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شاہ نین میں چلنے کی آدھی ہے لیکن مواما یہ تھا کہ ملارکہ مقفل کمرے سے باہر کیسے رکل جاتی مجھے اس پہلوں پر زیادہ غور کرنے کا موقع نہ ملا کیونکہ جلد ہی نئی مسئیبت نے مجھے گرفتار کر لیا میری بچی کے صحت غیر متوقع طور پر روز پر روز گرنے لگی اور چند دنوں میں سوک کر ہڈیوں کا ڈھانجا بن گئے اس کی حالت دیکھ کر میرے ہوش اٹھائے اندر ہی اندر کڑھتا رہتا مگر کچھ بس نہ چلتا تھا کئی ڈاکٹروں سے مشورہ کیا کوئی اس کی مرض کی تشخیص نہ کر سکا یہ پیدا میں وہ رات سوتے وقت ڈرانے خواب دیکھ کر چانت جاتی پھر خیالی پیکر نظر آنے لگے اور کبھی کبھی کسی جنگلی درندے کی صورت تو چیخ پڑتی یہ ہوئلے ہمیشہ اسے اپنی پاہنٹی کی طرف بے قراری سے چکر کاٹتے دکھائی دیتے اسی دوران میں اس پر خشی تاری ہونے لگی پھر اچانک گلے پر چبن کا حساس ہوتا جیسے کسی نے دو تیز اور نوکی لیے دانسوں کی سوئیاں کھوٹی ہوں درد کی شدر سے تراب کر اٹھ بیٹھتی اور چیخ چیخ کر سارا گھر سہ پر اٹھا لیتی میں دم سادے بیٹھی تھی یوں میں سوس ہو جیسے میں خود اپنی کہانی جنرل کی زبانی سن رہی ہوں درانے خواب خیالی بہکر اور گلے پر سوئیوں کی چبن اتنی حیرت انگیز مماثلت جنرل کی معصوم بھتیجی جس پر اسرار مرس میں مختلع رہی اس کے تمام طرح علامتیں اور کیفیتیں میرے مرس میں موجود تھی اور ملائکہ کی عادتیں ہو بہو ہمارے خوبصورت مہمان کار میرہ کی عادتوں سے مشابہ تھی اس حیرت انگیز مماثلت کا انکشاف ہونے کے بعد میرے دل ناتا وہاں پر کیا کچھ بھی گئی وہ میں الفاغس میں بیان نہیں کر سکتی جنرل کی معصوم بھتیجی کے علامنات تصور سے بے اختیار بار بار جھر جھری سی آ جاتی مان بگی ایک دہج کے سرگی اور میں اپنے خیالوں سے چونک اٹھی خمزل مقصود پر ہاں پہنچے سہمی سہمی سی نظروں سے دردر دیکھتی نیچے اتری اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جینرل اور والد کے پیچھے پیچھے چلنے لگی ہم دینوں ہی اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے خاموشی سے فاصلہ تیہ کر کے کھنڈر کے قریب پہنچے تو جنرل ٹھٹک کرو گیا اور ملوک کے ایک دھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اچھا یہ ہے کونٹ سٹین کا قلعہ اور یہاں کے حکمرانی کی عظیم شان رہائش کا بڑے خبیص اور ظالم تھے یہ لوگ صفاقی اور درندگی کی داستانیں ان پتھروں میں دفن ہیں میں نے ان اس تو نابود کر کے ہی دم روں گا اور ہاں سنو یہ حواظ کیسی ہے معلوم ہوتا ہے کوئی لکڑھارا قریب ہی لکڑیاں کاٹ رہا ہے اس تلاش کرتے ہیں شاید وہ مطلوبہ معلومات بہم پہنچا سکے اور کانگس آف کارڈنسی مارکلہ کے مقبری تک ہماری رسائی ہو جائے در میں ہمارے پاس مارکلہ کی ایک بہت بڑی تصویر ہے واپسی پر دکھائیں گے والد نے کہا ہم اچھا جنرل ناگہواری سے مو بناتے ہوئے کہا میرا خیال ہم ایک آنٹس آف کارڈنس ٹیم کی اصلی روپ میں دیکھ چکا ہوں خدا کی نانت ہو اس پر نموم کہ اسے مرے ہوئے تو کئی سو سال ہو چکے ہیں کئی خواب دیکھا ہوگا تم نے والد نے مزاق اڑانے کی کوشش کی مگر جنرل بدستور سنجیدہ رہا تمہارے ذہن میں اس کی موت کے جو تصور اس کی جو نوعیت ہے وہ دوسری ہے مارکلہ کے جسم اور روح کا رشتہ ابھی پوری طرح منقطع نہیں ہوا وہ ابھی زندہ ہے اور میرے یہاں آنے کا بڑا مقصد اس کا کوشش لگا کر بنیئے نوانسان کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا ہے جنرلل کی باتوں سے شدید غم غصر جوش ٹپک کہا تھا والد نے کوئی جواب نہ دیا خاموشی سے اس کا موت رکھتے رہے کنڈر کے مغربی کونے میں بھاری بھرکم شہتیر زمین پر گرا پڑا تھا جنرل اس کے پاس پہنچ کر رک گیا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا بیٹی تم تھک چکی ہوگی ہاں تھوڑی دیر سستا لو میں اپنی سرگزشت بھی مکمل کرنا چاہتا ہوں میں سرچمچ بہت تھکی ہوئی تھی فوراں ہی بیٹھ گئی جنرل نے آواز دیکھر لکڑھارے کو اپنے باس بولایا اور جو قریب ہی ایک درخت کاٹنے میں مصروف تھا کل ہارا ہاتھ میں تھامے چل آیا جنرل کو اسے کوئی کام نہ تھا بات معلوم نہ ہو سکی اسے مارک اللہ کے مقبر کا علم نہ ہو سکا پہم اس نے بتایا کہ بڑا فارس برینجر اس معاملے میں بڑی مدد کر سکتا ہے وہ کھنڈرات کے چپس چپس سواقف ہے آج کل دو میل دورے قضبے میں فارر ویلیم کے ساتھ رہتا ہے قدر پسو پیش کے بعد اس نے بوڑے فارس برینجر کو ساتھ لانے کی حامی پھر لی وقت کی قلت کے پیش نظر بکی کا ایک گھوڑا کھول کر اسے لے دیا گیا اسے اپنے کل ہڑا وہیں چھوڑا اور اسی وقت داؤں کی طرف چل کھڑا ہوا اسے نظروں سے اوجل ہوتی ہی جنرل نے اپنی سرگزشت کے اور آراخ الٹنا شروع کر دیا بچی کی بگڑتی ہوئی صحت سے پریشان ہو کر میں نے گراس کے ایک مشہور تجربہ کار اور عمر سیدہ ڈاکٹر کو بلوا بھیجا اس کے آنے میں کئی روز لگ گئے ایک مقامی ڈاکٹر کے ہمراہ اس نے مریضہ کا معاینہ کیا پھر دونوں صلاح مشوری کے لیے ایک کمرے میں چلے گئے میں بے ترتیب تڑکنوں کے ساتھ دروازے کے باہر ٹہل رہا تھا اندر سے انچی آواز میں زور زور سے باتیں کرنے کا شور سنائی دینے لگا دونوں ڈاکٹر کسی بات پر جھگڑ رہے تھے مجھے صبر نہ ہو سکا میں بے اختیار دروازہ کھل کر اندر چلا گیا مجھے دیکھتے ہیں مقامی ڈاکٹر نے تنزیہ لحظے میں کہا جناب میرے فاظل دوست کا خیال ہے کہ آپ کو ڈاکٹر نہیں کسی جادوگر کی ضرورت ہے کچھ پر لینا پڑا حیرت سے بوڑھے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر ناغواری کے واضح اثرات تھے تاہم اس نے بڑی ملائمیت سے کہا میں مریضہ کے بارے میں اپنے نظریات کا تفصیلی ذکر بھی کسی مناسب وقت کروں گا مجھے دیلی رنج ہے کہ جنرل میرا علم اور تجربہ آپ کے کسی کام نہ سکا تاہم رخصت ہونے سے قبل میں چند ضروری باتیں آپ کے گوشت گزار کر دینا چاہتا ہوں پھر وہ میز پر جا بیٹھا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کاغذ پر تیزی سے کچھ لکھنے لگا اور اسے تہہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا میں اپنے تشخیص روکے میں تحریر کر دی ہے مختصرا الفاظ میں اتنا بتایا دیتا ہوں کہ بچی کی بیماری عام بیماریوں سے اکثر مختلف ہے آپ نے خاصی دیر کر دی ہے مریضہ کا بچنا مشکل لگتا ہے اس کی جان بچانا چاہتے ہیں تو حملہ اور ہستی کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کریں اس میں خاصی احتیاط اور مہارت کی ضرورت ہے حملہ اور ہستی کون ہے میں نے امید و بےہنگ کی حالت میں پوچھا ڈاکٹر نے میرے چہرے پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے میرے جانے کے بعد اسے غور سے پڑھ لینا دونوں ڈاکٹر جو ہی رخصت ہوئے میں نے جھٹ سے رکعہ کھول پر پڑھنا شروع کیا وہ خیفات اور لا یعنی باتوں کا پلندہ تھا حد ہو گئی یہ ڈاکٹر کیسا ہے اسے تو کسی پاگل خانے میں بند ہونے چاہیے میں نے دل ہی دل میں کہا اس نے رکعہ میں لکھا تھا کہ بچی کی بیماری کا اصلاح سبب ویمپائر ہے جو تمہاری بچی کا خون چوچ رہی ہے گردن پر بلکل ہلکہ سے نیلگیوں کا نشان اور مرز کی دوسری علامات اس خیال کی تصدیق کرتی ہیں تبکہ پرانے کتابوں میں اس طرح کے واقعات درج ہیں ذہن ڈاکٹر کی یہ تو تو ہم پرستانہ تشریخ قبول کرنے کو تیار ہی نہ تھا اس کے باوجود رکعہ میں لکھی ہوئی حفاظتی تدبیر پر عمل کرنے کا پروگرام بنایا گیا رات کے وقت میں بچی کے خوابگاہ سے ملک تاریخ ایک کمرے میں چھو گیا اور ننگی تلوار سونتے ویمپائر کی آمد کا انتظار کرنے لگا میری بچی جلد ہی گہلی نیند میں چلی گئی اس کے سرانی محبتی روشن تھی رات کے ایک پجے میں نے چونک دروازے کی درار سے اندر جانتا اس کے پانچے کی طرف کالی سی ایک چیز حرکت کر رہی تھی اس کے خد و خال واضح نہ تھے میرے دیکھتے ہی دیکھتے پلنک پر چڑھی اور خوابیتہ بچی کے گلے سے لپڑ گئی اگلے ہی لمحے اس کی جسامک بڑھنا شروع ہوئی اور اس کا جسم تیزی سے پھولنے اور پچکنے لگا یہ منظر دیکھ کر میرا کریجہ موک پانے لگا پھر اپنے آپ پر قابو پائے اور تیزی سے دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا آٹھ پاتے وہ مکروش شیف پھٹی سے نیچے اتر کر پائن تھی کی طرف آگئی میں نے اسے ذرا قریب سے نکا تو گھبرا کر پیچھے ہٹا میرے سامنے ملارکہ کھڑی تھی اور اس کی شر ربع آنکھیں مجھے ہی گھو رہی تھی میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تو پورے قوت سے اس پر تلوار کا وار کیا اس نے حیرت انگیز پورتی سے اپنے جسم کو بھل دیا اور فضا میں جیسے اڑتی ہوئی دروازے کے پاس چلو گئی وار خطا ہو جانے سے مجھ پر دیوانگی کا شدید دورہ پان میں تیزی سے اس کے پیچھے لپکار دوارہ تلوار کا بھرپور وار کیا لیکن وہ اچانک غائب ہو گئی تلوار دروازے سے ٹکرائی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی رات بھر پاگلوں کی طرح سے ہمیں چکر کارتر اور اپنے سر کے بال نوچ تھا ملارکہ پھر کہیں نے ستا آئی لیکن میری بچی بھی جان بھٹ نہ ہو سکی سب ہوتے ہی اس نے ڈم دور دیا داستان ختم ہوئی تو چاروں طرف گہری سوگوار سی خاموشی چاہ گئی اور اس نے بھائیں بھائیں کرتے کھندر اور وحشتناک سرناٹے سے اُبھرنے والے تاثر کو زیادہ ہالناک کر دیا وہ اپنا دھیان ہٹانے کے خاطر مغبروں کے قدو اور تختیاں پڑھنے میں مشغول ہو گئے میں نے اتمنان کا گہرہ سانس لیا اس کے آنے سے کچھ سہارا سا ہوا وہ مادام لا فلوٹن کے ساتھ آئی تھی لیکن وہ بلند ٹیلے کی اوٹ میں تھی ان کی آوازیں ہرگز قریب آتی جا دہی تھی نگہ پرانی اور شکستہ محراب کے پیچھے سے کارمیلہ کا مسکرات چہرہ نمدار ہوا جنرل قریب سے قریب کا سہارا لیے سر جھکائے اداس کھڑا تھا آنکھوں میں آس و امٹ آئے قدموں کی چاپ سن کر اس نے سر اٹھایا پھر اس سے پہلے کہ کارمیلہ کو اپنی طرف متوجہ کرتی جنرل نے قریب ہی پڑھا ہو کلھڑا اٹھایا اور ایک گرجتار نعرہ بلند کرتے ہوئے اس کی طرف لپکایا گیرزار آواز سن کر کارمیلہ نے اس حمد میں دیکھا تو اٹھے رکھ کر رہ گئی اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر شدید نفرت اور غصے کی علاماتیں نمدار ہو چکے تھیں مٹیاں بھیج گئیں اور یکسر مختلف شخصیات نظر آنے لگیں جنرل نے اپنے کلھارے کا وار کر دیا لیکن کارمیلہ نے پورٹی سر چل کر جگہ بھلی وار خطہ ہو گیا جنرل دوبارہ حملے کے لیے کلھارہ تول رہا تھا کہ بپری ہوئی کارمیلہ نے یکی یک جست لگائی اور اس کا کلھارے والا ہاتھ پکڑ لیا جنرل نے اپنے ہاتھ چھڑانی کی بے پناہ کوشش کی مگر بے سوت کارمیلہ اسے نحیف وانزر لڑکی کے جسم اس وقت نگانے کہاں سے اتنی طاقت آگئی تھی کہ مضبوط تنوں توش رکھنے والا جنرل بھی بے بس رہ گیا تریقی دیکھتے کلھارے پر جنرل کی گریف ڈھیلی پڑی اور کلھارہ ہاتھ سے چھوڑ کر نیچے گر گیا کارمیلہ اس کا ہاتھ نفس سے جھڑک کر چلانے لگی اور غیب ہو گئی جنرل نے کھڑا تھا وہ دیوار کی طرف پڑھا اور ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اس کی پریشانی ارق الو تھی اور رنگ پھی کہا میں گمسم بیٹھی خلا میں گھورتی رہے سارا واقعہ اس ڈرامائی انداز سے رنمہ ہوا کہ کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا اس پر حقیقت سے زیادہ خواب کا گواہ ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد اس حواس بحال ہوئے تو مادام لافروشن کو پہلے میں کھڑا پایا بار بار پوچھ رہی تھی کہ کارمیلہ کہاں ہے میں نہیں جانتی ایک منٹ پہلے سامنے والی شکستہ محراب میں داخل ہوئی تھی میں نے راستے میں گاڑی کھڑی کے میں نے اسے واپس جاتے ہوئے دیکھا میں کوئی جواب نہ دے سکی اور مادام کارمیلہ پکارتی رہے چرنل ساتون کے ساتھ تھا پیچھتا کھانتا رہا مادام لافروشن کے موہ سے کارمیلہ کا نام سنا تو اس نے پوچھا کہ اس لڑکی کا نام کارمیلہ تھا جی ہاں میں نے مختصر سے جواب دیا اور اس کے موہ سے بے اختیار ارے وہ تو ملارکہ تھی میری بچے کے قاتل نام پاک ہوئی بھی ہو وہ اصل میں پر اسرار ملارکہ کاؤنٹن آف کارنسٹین ہے اتنے میں لکڑھارا واپس آ گیا فورسٹ رینجر اس کے ساتھ تھا رسمی الیکس الیکوئی مزاج پرسی کے بعد سنجیدہ گفتگول چھوڑ گئی فورسٹ رینجر نے اپنی جیب سے ایک بوسیدہ کاغذ نکالا اور اسے کھول کر ایک قبر کی تعویز پر پھیلا دیا پھر وہ سب اس پر جھوکا ہے یہ کاؤنٹن سٹین کے قلعے کا تفصیلی نقشہ ہے فورسٹ رینجر اس پر پینزل سے آڑھے تیوڑھی نشان ڈالتا رہا میں دور ہونے کی وجہ سے ان کی گفتگول سنے سے قاسر تھی کاموش پیٹھی تاجب سے ان کی حرکات دیکھتی رہے پیس موازے کے بعد انہوں نے نقشہ لپیٹ دیا اور سامنے ملوکہ ایک ڈیر مرکزی نقطہ قرار پایا اور وہ مشق سمک میں مختلف زابیوں سے زمین پر ناپتے چلے گئے اس طرح جلد یہ قبر کے سرحانے جا کر رو گئے یہ ایک ٹوٹی پوٹی قبر تھی اور سرحانے کا پتھر غائب تھا چنانچہ اس میں دفن ہونے والی شخصیت کا پتہ نہ چلتا فورسٹ رینجر نے لکڑھاری سے قبر خدوانی شروع کی چینل بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا نیچے سے بھاری بھرکم سنگی تابوت برامت ہوا سب نے ملکہ اسے کولا چینل نے دعائیہ انداز میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور بلند آواز میں کہا یا رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کیا اب اسے ٹھکانے گرانے کی توفیق عطا کر تاکہ نوے انسان اس خبیز بدروک شر اور کارستانیوں سے نجات مل سکیں تابوت کا بلائی حصہ مضبوطی سے بند تھا اسے کھولنے میں بہت دشواری پیش آئی ڈھکنا اٹھتے ہی میں نے آنکھیں بڑھ کر تابوت کے اندر جھنکا لیکن ڈھکر پیچھے ہٹ گئی وہاں خونی خون تھا اس کے بیچے بیچ میری حسین و جمیل کارمیلا بڑے مزے سے لیٹی تھی اس کے آنکھیں کچھ یوں کھولی تھی جیسے وہ ابھی ابھی اٹھ کر بیٹھ جائے گی جنرل کو اسرار تھا کہ یہ ملارکہ ہے بڑے رینجر نے بتایا کہ کارمیلا ملارکہ یا پھر مرکالا ایک ہی شخصیت کے تین روپیں کاؤنٹس آف کارنسٹین بڑی ظالم اور صفاق عورت تھی لیکن اسے عشق میں ناکامی کا داغ اٹھانا پڑا اور اس نے خود کچھ کر لی ورینہ انسان سے انتقام لینے کے لیے بدرو کا رو دھار لیا علاقے کی تاریخ اور کارنسٹین خاندان کے بارے میں ان کی معلومات اور رائے سنت مانی جاتی تھی ان کے پاس لا تعدہ پرانی کتابیں اور کارنسٹین خاندان کے افراد کی ذاتی ڈائریا محفوظ تھی ان کے باس ان کے مزید بحث ختم ہو گئی ہم سب دوبارہ تابوت کی طرف متوجہ ہوئے کارمیلا کلاش پرپل صحیح حالت میں تھی آزا میں زندہ انسانوں کسی لچک اور چہرہ دمک رہا تھا یہ اس کے ویمپائر کی واضح علامت تھی ایک نوکیلا کھونٹا اس کے قلب میں بھونکا گیا کارمیلا کی مجھ سے فلق شگاف چیخ نہیں گئی پھر اس کی گردن تلوار سے کاٹ کر الگ پر دی گئی اور اسے باقی جسم کے ساتھ جلا ڈالا جنرل نے راک دریاں میں بہانے کے لئے محفوظ کر لی اس کام سے فارغ ہو کر ہم واپس گھر آ گئے تو دن ڈھل چکا تھا رات بھر کارمیلا کا معصوم اور خوبصورت چہرہ نظروں کے سامنے گھومتا رہا لیکن حیرت کی بات اس رات کسی درانے خواب نے پریشان نہ کیا چند دن بعد والد مجھے سیرت افری کے لئے اٹلی لے گئے اور وہاں میری صحت قابل رشک حد تک اچھی ہو گئی کارمیلا کے تمام نقوش مٹ گئے اور میری زندگی میں خوشیاں رکس کرنے لگیں اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ شکریہ